ہیلو اسلام علیکم کلاس مائی نیم اس محمد حاشم زیہ اور آپ فرسٹر اپریٹوڈ میٹس کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں میں پر انٹرڈکشن کروا رہتا ہوں چونکہ میں نوملی ہر لیکچر کے سٹارٹ میں کروا رہا ہوتا ہوں میں اینڈی کے انڈسٹرل منفیکشن ڈپارٹمنٹ کا سیڈنٹ ہوں اور آپ لوگوں کو فرسٹر اپریٹوڈ میٹس کریش کے اندر مجھے پڑھانے کا موقع دے رہے ہیں سیپ والے جو نوملی ہر سالی میں پڑھا رہا ہوں سیپ کے اندر اس کے علاوہ بی کیٹ اور ای کیٹ دونوں کے الحمدللہ تحریح کرواتا رہتا ہوں اور میں سے پرسنلی ایک لگاؤ رہا ہمیشہ سے اور ذاتی طور پر مجھے خود ماتمیٹکس ہمیشہ پسند رہی اسی لیے ہمیشہ کوشش رہی کہ جو بھی سٹوڈنٹ ہو میرا اس کے اندر بھی میٹس سے محبت یا میٹس کی تھوڑی سی جو ہے نا اگر شوق پیدا کر سکوں تو یہ تو یار تھوڑی سیک بات ہو گئی اب آتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے چپٹر نمبر سیون لیٹس پرموٹیشن کمی نیشن پرویبلیٹی اور اگر میں اپنے مزید کی بات بتاؤں نا تو ذاتی طور پر مجھے چپٹر ہمیشہ پسند رہا مجھے یہ ٹاپک بہت زیادہ پسند رہا میں کوشش کروں کہ آج کے لیکچر کے بعد یہ ٹاپک آپ کو بھی پسند آئے اس لیے نہیں کہ مجھے بسند ہے اس لیے کیونکہ اس کا پیپر ویٹیج بہت زیادہ ہے اپٹیٹیوٹ ایڈ کے اندر چاہے ایڈی کی تیاری کر رہے ہو فاس کی تیاری کر رہ ہو کی تیاری کر رہ ہو یا پرکلر کسی بھی انسٹوٹ کی تیاری کر رہ ہو وہاں پہ اس چپٹر کا رول بہت زیادہ ہوتا ہے اور آپ اس کی بات ہے جیسے میں آپ کو بتایا ہے بیکٹ کی تیاری بھی کروا تا ہوں آئی بی کے اندر بھی چپٹر بہت امپورنٹ کا حامل ہے پہ تہاشہ امپورنٹ کا حامل ہوتا ہے پرویبیلٹی کے کشنٹ بہت آتے ہیں تو جس کا پرویبیلٹی کا ٹاپک جس کا سٹرونگ ہوگا وہی کامیاب ہو پائے گا اچھا بیٹا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چاہے ایک اٹھو چاہے بیٹھو دونوں کے اندر بہت زیادہ یہ امپورنٹ ٹاپک ہوتا ہے پرویبیلٹی کمبینیشن یا پھر آپ کے پاس اس کو پرموٹیشن آپ کہہ لیں تو یہ ٹاپک بیسیکلی بہت بہت زیادہ امپورنٹ ٹاپک ہوتا ہے یہ ویڈا ٹاپک جب ہم اس ٹاپک کے اوپر آتے ہیں کراچی کے اندر بہت سارے ٹیچرز میں اس پڑھاتے ہوں گے بلکل پڑھاتے ہیں پر مجھ میں ان میں ایک ڈیفرنس ہوتا ہے وہ ان کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے میرا طریقہ ڈیفرنٹ ہے میں نوملی اس ٹاپک کو کور کرواتا ہوں ہم پرموٹیشن کمبینیشن کو پہلے اور پرموٹیشن کمبینیشن کو پہلے کلاسیفائی کر دیتے ہم کاؤنٹنگ ٹیکنیکس کے اندر یہ بہت امپورنٹ چیز ہے یاد دکھ لینا میں آگین کہہ رہا ہوں کوئی وجہ ہے اس پیپر پیپر ویٹے جس پرٹیکلور چپٹر کا بہت زیادہ ہے اس چپٹر سے بہت زیادہ کوشنز آتے ہیں میجورٹی بچہ میں انٹرمیڈیٹ کے اندر چپٹر چھوڑ کر آیا بہت ہے مجھے کسی باولے کتنی نہیں کارٹا ہوا بیٹا کہ میں بار بار ایک بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس کی امپورٹنس بتانا چاہا رہا ہوں تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس کی امپورٹنس حد سے زیادہ ہے بہت زیادہ ہے اس کی امپورٹنس ہے اس چپٹر کی نا صرف یہ ایک ایٹ بلکہ بیکٹ وغیرہ کے اوپر بھی آ رہا ہوتا ہے آپ کو جو ایٹی کا پیپر ویسی سیکوینٹ سریز ہو گیا فرسٹر سے کچھ ٹاپکز ہوتے ہیں جن کا پیپر زیادہ ہوتا ہے تو پوائیبلٹی کمبینیشن اور پرموٹیشن ان میں سے ایک ہے یعنی کہ اس سے زیادہ زیادہ چار ہم سے کچھ بھی آ سکتے ہیں کم سے کم ایک یا دو ہم سے کچھ بھی لازمی آتے ہیں اگر ایک مارک سے کوششن تو لازمی آئے گا یہ آئے گا کچھ بھی چیز کسی بھی پرٹیکولر چیز کو کاؤنٹ کرنے کے طریقہ تو اس کے لیے ہمجھ فنمینٹل لول لے رہتے ہیں یہ فنمینٹل رول یہ آئیے دیکھتے ہیں یہ فنمینٹل لول ہے کیا چیز اور کیا مجھ سے کہتا ہے یہ فنمینٹل調 لول مجھ سے سمپل سی دو باتے کہتا ہے یہ فنمینٹل لول مجھ سے ایک بات کہتا ہے کہ اگر میرے پاس دنیا میں ایک چیز ہے اگر ایک چیز دنیا میں ہے اس کو میں ایم & ویسے کر سکتا ہوں اگر میرے پاس دنیا کے اندر کوئی ایک چیز ہے ایم ون میں نے ایک مرزی سے لیا ہے آپ کو اور لے لیں آپ ایمال لے لیں آپ ٹو ون لے لیں میں نے کہا دنیا میں ایک کوئی بھی ایک چیز اگر ایک پرٹیکلل طریقے سے یعنی کہ ایم ون بیس میں ہو سکتی ہے اور دنیا میں دوسری چیز ہے سیکنڈ تھنگ ہے وہ وہ ایم ٹو ویس میں ہو سکتی ہے تیسری چیزے دنیا کے اندر وہ ایم تھری ویس میں ہو سکتی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں اگر ایک سے زیادہ چیزیں ایکسس کرتے ہیں جو کھربوں اور پتہ نہیں کتنی کرتی ہوں گی چیزیں پوائنٹر ہائی لائٹر ڈیکس ٹیبل کمپیوٹر کئی چیزیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی ایک چیز دنیا میں ایک طریقے ہو سکتی ہے تو زیادہ سی بات ہے دوسری چیز دوسری طریقے ہو سکتی ہے تیسری چیز تیسے طریقے ہو سکتی ہے چوتی چیز چوتھے طریقے ہو سکتی ہے پانچویں چیز پانچویں طریقے ہو سکتی ہے انڈ سو آن تو میں کہہ سکتا ہوں یہاں پہ کہ بیٹا یہ فنڈامینٹل لون مجھ سے کہتا ہے کہ ان کے سب کے ٹوٹل نمبر او ویس کتنے بنیں گے اگر کسی کو نکالنے کا شوق ہو جائے ٹوٹل نمبر او ویس سیمپل سی بات ہے بھائی ایم ون ویس ملٹی بلا بھائی ایم ٹو ویس ملٹی بلا بھائی ایم تری ویس ان سو آن ٹل ایم این ویس یعنی کہ جہاں تک آپ ٹھنکس لے رہے ہو وہاں تک کے ویس فار ایز اگر ایک پوائنٹر کو ایک یہ پوائنٹر ایک یہ کٹ مارکر ہے اس کو لکھنے کا طریقہ یونگر کی ہے کوئی یونگر کے لکھتا ہوگا کوئی یونگر کے لکھتا ہوگا کوئی یونگر کے لکھ رہا ہوگا کوئی کچھ اور کام بھی رہا ہوگا اس سے بھائی یعنی کہ اس کو یوز کرنے ہی کتنے ویسیں لاکھ ویسیں تو اس ایک پرٹیکلر چیز کو اس مارکر کو استعمال کرنے کا ایک پرٹیکلر ویس آ گیا دین اس کو یوز کرنے کا ایک الگ ویس آ گیا اگر ایک ایک الگ ویس آ گیا اور میں توٹل نمبر ویس آگر نکالنا چاہوں تو ان پرٹیکلر جو انڈیویجول ویسن سب کو آپس سے ملٹیپیلائے کر دوں گا تو توٹل نمبر ویس آ جائیں گے کہنے کا مقصد یہ یہ بسکل ہمارا فنگیمٹل لول ہوتا ہے کہ اگر ایک چیز ایک طریقے سے ہو سکتی ہے دوسری چیز دوسرے طریقے سے ہو سکتی ہے تیسری چیز دوسری طریقے سے ہو سکتی ہے اگر میں ٹوٹر نمبر اور پھر ان کے طریقے نکالنا چاہوں تو انڈیویجول طریقوں کو آپس میں ملٹیپلائے کروا دوں گا اچھا بیٹا ہم نے ابھی کیا پڑھا ہم نے پڑھا فنگیمٹل لول یہ فنگیمٹل لول کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک کام ایک طریقے سے ہو سکتا ہے دوسرا کام دوسرے طریقے سے تیسرا کام تیسے طریقے سے تو اگر میں سارے کاموں کا جمع نکالنا چاہوں یہ ٹوٹل لنبر ویز نکالنا چاہوں تو کیا ہوگا میں انڈیویجویل کاموں کو ایک ساتھ ملا گے ملٹی پلائے کرواز کو نکل جائے گا اس فنڈیمنٹل لوڈ اگر آپ کو یہ بیسک کونسٹ سمجھ میں آیا ہے تو اس کونسٹ کو پر ابھی ذرا کونسٹ کرتے ہیں آپ کو بات کلی اور مزید ہو جائے گی میں کہتا ہوں میرے پاس کوشن ہے یہ کوشن اور اس ٹائپ کوشن بہت زیادہ پیپر کے اندر آتے ہیں اینڈی کے اندر تھری ٹی ٹیبلرز اچھا یار لسن اگر آپ کو کوئی بیسک مسٹیکس دکھ رہی ہوں تو بڑا مرمانی یار اگنور کرنا میری سوشل لائف میری ٹیچنگ لائف میری پرائیوٹ لائف میری ڈیفرنس ہوتا ہے بھائی تو ابھی بھی مجھے دو گھنٹے ہو گئے اس لیکچر کو پیپر کرتے ہوئے اسے محنت کرتے ہوئے اور سٹل ابھی میں نے سٹارٹ کیا یہ لیکچر اور ابھی رات کے بارہ بجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے رات کے تین بہت کم لیٹو دو بہت کم لیٹو آپ تک جو پہنچے گا اویسلی بیسٹ فرجن ہوگا تو اویسلی از اٹیچر ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے تو جو بھی یار سپیلنگ مسٹیکس ہوں یا چھوٹے موٹی مسٹیکس ہوں وہ اگنور کرو اور اس کے لیے سوری کر لیتا ہوں میں پھر شروع کے اندر ہی کوئی زیادہ ایشو ہو تو پلیز آپ مجھے اس کے اندر اپروچ کر کے بتا دیں کیا ایشو ہو رہا ہے آپ لوگوں کو تینکیو میں نے کہا میرے پاس کوشن آ رہا ہے three travelers arrive at a town where they are where there are four hotels in how many ways can they take up their room each a different hotel کہہ رہے ہیں چار کوئی travelers ہیں راگیر ہیں کوئی مسافر ہیں وہ دوبائی جا رہے ہیں دوبائی پہنچے دوبائی کے اندر نمبر ہوتل سے مگر جہاں پہ دوبائی کے جس پرٹکورٹ ٹاؤن میں تھے وہ الین کے اندر تھے یا پرٹکورٹ جس جگہ پہ تھے پہنچے الین کے اندر صرف انہیں چار ہوتل ملے اب ان تینوں نے الگ الگ ہوتل چوز کیا کیا نکال لیں آپ نے یہ نکال لیں how many ways can they take up their room کتنے طریقے ہیں کہ وہ ہر بندہ اپنے ڈیفرنڈ روم کے اندر جائے ڈیفرنڈ ہوتل کے اندر یہ کشن ہے کشن سمجھ میں آیا نہیں آیا تو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں ٹھری ٹریبلرز ہیں تین مسافر ہیں آرائیو اٹر ٹاؤن کسی ٹاؤن یا قضبے میں پہنچتے ہیں وہاں پہ چار آپ کو ہوتل ملتے ہیں کتنے بڑی گوڑے طریقے ہیں کہ ہر گیسٹ یا ہر ٹریبلر ہر مسافر اپنے روم پہ پہنچ سکے ایچ ایڈ ڈیفرنڈ ہوتل جبکہ وہ اپنے ڈیفرنڈ ہوتل میں موجود ہے سیپرٹ ہوتل نے تین ہوگے اور وہ تینوں اپنے کمرے میں موشنا چاہ رہے ہیں کتنے طریقے ہیں کہ وہ اپنے کمرے میں پہنچ سکیں گے کیا طریقے ہوں گے آؤ ان طریقوں کو سمجھ لیتے ہیں ہم نے ابھی ایک فنڈیمنٹل لول پڑھا تھا کہ انڈیویجول طریقوں کو ملٹیپلائی کروا دو طریقے آ جائیں گے یعنی کہ میں یہ بات اگر کہوں آپ سے کہ جو فرسٹ ٹریبلر ہوگا ڈا فرسٹ ٹریبلر اس کے بعد کتنے ویز ہوں گے بھائی اگر میں آپ سے کہتا ہوں کتنے ہوں گے کتنے ہوتلز ہیں اس کے پاس جو پہلا ٹریبلر اب دیکھیں چار مسافر کہ ہم چار دوست دوبائی پہنچتے ہیں دوبائی میں چار ہوتلز میں کے اندر جائیں پہلا پہنچنے والا مسافر یا پہلا پہنچنے والا انسان پرٹیکلر جگہ پہ میں تھا تو پہلی چوئس بھی کس کی ہوگی پہلے ٹریبلر کی یعنی کہ اگر آپ ابھی بھی نہیں سمجھے تو ایک اور طریقے سمجھیں چار مسافر ہیں بیٹا چار مسافر کراچی شہر کے اندر آتے ہیں کسی بھی شہر میں جاتے ہیں ان چاروں میں سے جو پہلے پہنچے گا اس کے پاس زیادہ چوئیس ہوں گی یہ نا کہ وہ کس ہوتل کے اندر کرے فار ایسی بھی شہر ایسی بھی ہے مووین پک جو کنورٹ ہوگیا ایس شہر ایسی بھی ہوگیا مووین پک ہو گیا پی سی ہوگیا جن آپ کے پاس آواری آ جاتا ہے جن آپ کے پاس ہوتل فران آ جاتا ہے شارہ فیصل والا چار ہوتل ہو گئے اب میں کراچی پہلی بار آ رہا ہوں میرے پاس اور میں اپنے تینوں دوستوں سے پہلے پہنچ رہا ہوں مرے پاس کتنی زیادہ ہیں ان کے मیکابلہ میں کیوں کہ میری اپنی چوائس ہوگی میں آریا میں سٹے کرتا ہوں پی سی سٹے کرتا ہوں موığن پر سٹے کرتا ہوں یا میرے پاس چوائس کتنی آ رہی ہیں کیونکہ میں پہلا ٹریبلر ہوں میں پہلا پہنچنے والا انسان تھا تو میرے پاس چوائس کتنی ہوں گی چار بیس نے میرے پاس یہ چار بس کیسے کیونکہ میں پہلے پہنچا سیمیلی جو سیکنڈ ٹیویل پر آئے گا کیونکہ اس کے بعد نیمبر نمبر آف ہوتلز کتنے ہیں بیٹا چار نمبر آف ہوتلز کتنے ہیں چار ٹیبلرز کتنے ہیں تین ہر ایک کی خواہش ہے کہ ڈیفرنٹ ہوتل میں جائے ایک ہوتل میں دو بندے سٹی نہ کریں تو پہلے ٹیبل کے پاس پہلے ٹیبلر کے پاس کتنی چوائسز تھی چار دوسرے کے پاس کتنی آئیں گی تین سیمیلرلی جو لاسٹ ٹیبلر ہوگا یعنی کہ تھرڈ ٹیبلر اس کے پاس نمبر آف چوائسز کتنی ہوں گی بیٹا دو خالی کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ سب سے آخر میں پہنچا اب چار میں سے دو ریسٹرون تو اکوپائے ہو چکے ہیں اب کتنے بچے خالی دو ہی بچے تو اس کے پاس کتنے نمبر آف ویز ہوں گے دو تو ٹوٹل نمبر آف ویز نکالنے کے کتنے طریقے ہوں گے بیٹا میں نے کیا بتایا انڈیویجوال ویز کو آپ سے ملٹیپلائے کر دیں گے ہم تو کیا ہو جائے گا انڈی ہونگے کشن سمجھ میں آیا نہیں آیا تو چل میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں تین مسافرے ایک ٹاؤن پہنچتے ہیں اور اس ٹاؤن کے اندر چار ہوتلز ہیں کراچی شہر کے اوپر انٹیئر سن سے انٹیئر پنجاب سے تین بیوپاری آتے ہیں اپنا سامان بیچنے کے لیے وہ بیوپاری جب کراچی شہر کے اندر آتے ہیں تو بھائی وہ تینوں دوست نکلتے ہیں وہ تینوں دوست نکلتے ہیں تو تینوں آپ اس میں جگت مارتے ہیں کیا تو اس ہوتل میں جا ہم ایک ہوتل میں نہیں ر مسافروں کراچی ہے وہ تینوں بیوپاری جب کراچی ہے تو ان کے بعد نمبر چوائس کتنی بھی چار ہے چار ہوتلز پی سی شیریٹن یا موین پک ہواری یا ہوتل فران یہ چار ہوتلز ان کے پاس اب یہ چار ہوتلز کے اندر سے ان میں سے پہلا مسافر پہنچے گا اور اس کے بعد چوائس زیادہ ہوں گی پہلا جو بیوپاری تھا نمبر بیوپاری اس کی فلیٹ جلدی لیٹ کر گئی جلدی لینڈ کر گئی وہ ایمیلٹس کا ذریعہ آیا تو اس کی فلیٹ جلدی لینڈ کر گئی تو اس کے بعد نمبر بیس کتنے ہو گئے اور بیسی چار جو سیکنڈ بیوپاری تھا وہ تھوڑا لیٹ ہو گیا مگر جب وہ شہر میں آیا تو اس نے ہمیں دوست سے پوچھا بھائی تو کس ہوتلز میں رکھا ہے اس نے بولا شہر ایٹل میں رکھا ہوں تو اس نے بولا شہر ایٹل میں رکھوں گا اس کے علاوہ کسی اور میں رکھ جاؤں گا چوائز کتنی ہو گئے چار ہوتل میں سب کتنے ہوتل بچے تین ہوتل اب جو لاس والا آئے گا اس کے پاس دو ہوتل میں تھوڑی جائے گا کیونکہ اس نے کنڈیشن میں کوشن میں کیا گیا ہے ایچ ایڈ ڈیفرنٹ ہوتل آپ کو ڈیفرنٹ ہوتل میں رکھنا ہے اگلے والے کا دو ہو گئے ٹرل نمبر بیس کیسے آجیں گے انڈیویجول بیس کو ہم نے ملٹیپلائے کر دیں گے ٹرل نمبر بیس آجیں گے 8 & 9 if repetition is not allowed and if repetition is allowed again is type of questions of internet پڑھ کے آ رہو one of the most important questions from counting techniques of combination ہم کہہ سکتنے کون technique سے بہت important اچھے questions کیا کہہ رہا ہے اس question کے اندر مجھے تین ڈیجٹ نمبر فارم کرنے ہیں 3 ڈیجٹ نمبر فارم کرنے ہیں اور کن نمبروں سے فارم کرنے ہیں یہ نمبر مجھے ان نمبر سے تین ڈیجٹ نمبر فارم کرنے ہیں پہلے تو آپ ذرا یہ بات سمجھلیں کہ تین ڈیجٹ نمبر دو ڈیجٹ نمبر اور چار ڈیجٹ نمبر میں ہوتا کیا یہ یہ کیا مزاق مستی لگائی بھی لوگوں نے کہ تین ڈیجٹ نمبر چار ڈیجٹ نمبر تو بیٹا ڈیجٹ نمبر کسے کہتے ہیں بچوں نے پڑھا ہوا کلاس آئی کس کلاس فائف میں میں نے تو پڑھا تھا اپنے پرٹیگرر سکول کے اندر کراچی مجد میں تھا unit ten hundred thousand then آگے ten thousand then legs ten legs and so on نمبر چلتا رہتا ہے unit ten thousand ten thousand and so on unit ten hundred thousand ہم سے کیا کہہ رہے تو یہ پٹیگرر کلاتے ہیں ڈیجٹ ہم سے کیا کہہ رہا ہے میں تین ڈیجٹ نمبر فارم کرنا ہے یعنی کہ ہمیں کہاں تک کا نمبر فارم کرنا ہے ہمیں یہاں تک کا نمبر فارم کرنا ہے unit ten hundred تک کا اور یہ نمبر مجھے فارم کیسے کرنا ہے اس نمبر فارم کرنے کے لئے اس نے مجھے پانچ نمبر دے دی ہیں پانچ ڈیجٹ دے دی ہیں کیا کیا ہیں یہ دو ہے چار ہے چھے ہے آٹھ ہے نو ہے اب مجھے یہاں پہ دو کنڈیشن دے رہا ہے کہ یا تو اس پہ نکالو یا اس پہ نکالو کہہ رہا ہے کہ if repetition is not allowed and if repetition is allowed یعنی کہ مجھے تین ڈیجٹ نمبر فارم کرنا ہے دو طریقوں سے کرنا ہے یا تو تین ڈیجٹ نمبر فارم کرتے ہوئے مجھے ریپیٹیشن کو allow کرنا یا نہیں allow کرنا تو پہلا کیس ہم نے لے لیے repetition not allowed پیپر کے اندر جب آئے گا تو ایک condition دے گا دو نہیں دے گا ظاہر سی بات ہے میں نے دو کوشن کو ایک کوشن میں ملا کے پڑھا رہا ہوں یہ دو ایم سی کیوز ہیں میں الگ الگ کر کے کرنے کے بجے ایک ساتھ ہی پڑھا رہا ہوں کس طریقے سے پیپر میں یا تو آپ سے کہہ لے گا تین ڈیجٹ نمبر فارم کرو یا تو repetition allow کرو یا نہ not allow کرو اور میں دونوں کو ایک ساتھ کر کے پڑھا ہوں ہے وہ کونسٹ کلیر ہو جائے ہم کر کے پڑھ لیں گے repetition is not allowed for example پیپر میں آپ سے کہتا ہے if repetition is not allowed یعنی کہ تین ڈیجٹ نمبر فارم کرنا ہے آپ کو ان نمبروں سے جب repetition allow نہیں ہے اچھا مجھے ذرا ایک بات بتا دو کہ آپ کو میری یہ بات کلیر ہوئی کہ تین ڈیجٹ نمبر فارم کرنے اس کا مطلب کیا ہے یونٹ ٹین ہنڈرڈ اس کا مطلب کیا ہے یونٹ ٹین ہنڈرڈ کے پاس جانا ہے ہمیں اچھا ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا جب کبھی بھی جب کبھی بھی آپ اپنا نمبر فارم کرنا سٹارٹ کرتے ہیں وہ ہمیشہ یہاں سے کرتے ہیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا نمبر فارم ہمیشہ یہاں سے ہوتی ہے ادھر سے نہیں ہوتی اس بات تو کلیر کر لیے گا پہلے چیز تو اب مجھے یہ پانچ نمبر گیون ہے ان پانچ نمبروں سے مجھے فارم کرنا ہے تو دیکھئے میں کیا کر رہا ہوں اب دیکھئے میں لکھا ہنڈرڈ پیس ہیویں ڈیش نمبر ویز کتنے ویز ہوں گے میرے پاس آئیے بھی چیک کرتے ہیں میں نے ابھی کچھ بھی نہیں لکھا میں نے ابھی تو کوئی سولیشن نہیں کیا میں نے صرف کوپی کیا ایک طریقے سے ہم پہلا کونسی کنڈیشن بڑھنے جب ریپیٹیشن اللہ نہیں ہے اب دیکھئے مجھے مجھے پٹیکولرلی ایک ڈیجٹ نمبر فارم کرنا ہے یعنی کہ ہنڈرڈ ٹین یونٹس دو چار آٹ نو اگر آپ میں سے ابھی بھی کسی کا کونسیٹ ٹلیئر نہیں ہوا کہ کیا مطلب ہے اس کا نمبر ویجٹ فارم کرنا اور یہ کیا میں مطلب پکاہ رہا ہوں یہ کیا کر رہا ہوں میں تو اس کا مطلب ہے دیکھئے یہ اگر میں آپ سے کہتا ہوں ان نمبروں سے مجھے کوئی ہنڈرڈ نمبر فارم کر کے دو تو آپ مجھے کہہ دیں سر ٹو ایٹی نائن یہ ٹو ایٹی نائن کیا آپ نے ٹو لیا ایٹ لیا نائن لیا سمیلنٹی میں آپ سے کوئی اور نمبر فارم کر کے دو آپ اسے سیکس فورٹی سکس یہ بھی ہو سکتا ہے تو آپ بنے سر یہ ہو جائے گا نائن ایٹ ٹو یعنی کہ کئی نمبر بن سکتے ہیں کتنے نمبر بن سکتے ہمیں یہی چیز تو بتانی ہے مجھے کہنے کا مقصد یہ کہ اس طریقے سے ہمیں نمبر فارم کرنے اب کتنے نمبر بن سکتے ہیں ان پرٹیکلر پانچ نمبروں سے یہ مجھے بتانا ہے اب کیسے بتائیں گے آئیے دیکھیں ہماری کنڈیشن کیا ہے ہماری کنڈیشن بیٹا یہ کہ ریپیٹیشن اللہ نہیں ہے میں نے آپ سے کہا بولا سب سے پہلے ہم اس کو فل کرنے کوشش کریں گے یعنی کہ ہنڈیٹ پارٹ کو اب دیکھیں ٹوٹل نمبر کتنے نمبر مجھے given ہے ایک دو تین چار پانچ یعنی ہے لیکن پانچ نمبروں سے مجھے تین ڈیجٹ نمبر فارم کرنا ہے ان پانچ نمبروں سے مجھے تین ڈیجٹ نمبر فارم کرنا ہے تو ہنڈیٹ کیا ہے ہنڈیٹ کی مثال اس پہلے مسافر جیسی ہے جو کہ پہلے کراچی لینڈ کر گیا اس کے پاس کتنی چوائسز تھی زیادہ چوائسز تھی ہوتل کی چوائسز کتنی تو اس کے پاس زیادہ تھی نا بیٹا تو اس ہنڈیٹ والے کی مثال الکل ویسے ہی ہے اس پہلے مسافر کیسی ہے جو پہلے لینڈ کر گیا اس کے پاس چوائسز بھی کیا ہوں گی زیادہ ہوں گی ظاہر سی بات ہے نا اب مجھے ہنڈیڈ نمبر ہنڈیڈ ڈیجٹ کے اندر یہ پانچ نمبر میں سے کوئی نمبر ڈالنے ہیں تو یعنی یہ ہنڈیڈ نمبر کے پاس کتنے نمبر اف ویز ہوں گے یہاں پہ ٹو بھی آ سکتا ہے بیٹا یہاں پہ فور بھی میں ڈال سکتا ہوں یہاں پہ میں 見ے گے سکتا ہوں اس اپریانی ہنڈیڈ میں کوئی اڈال سکتا intrigued کہا ہوں تو ہنڈیڈ کے پاد کیسٹ ہوں گی ٹو کنم براہ کوئی نمبر ہنڈیڈ بھٹو ہوں گے کیوں فائف بیٹس ہوں گے پانچ نمبر ہے ہندیڈ پہلا نمبر تھا تو اس کی مشах جس کیا ہے جس کے پاس نمبر ہب چوائسز زیادہ ہوں گی کیوں زیادہ ہوں گی اس لیے زیادہ ہوں گی کیونکہ پہلا نمبر ہے پر پانچوں کے پانچوں کے پانچوں ہنڈل سکتے ہیں یہ کرتا ہوں اپنا کوئی ٹین یونٹ سکوپ پر یعنی کہ یہاں کا نمبر فارم کرنا چاہ رہا ہوں تو دیکھئے بیٹا جو ٹین یونٹ والا ہے آپ کی کنڈیشن کیا ہے ریپیٹیشن is not allowed یعنی کہ اگر آپ نے ہنڈیڈ یونٹ کے اندر ٹو کو ڈالا تھا فور ایکزمپل یا فور کو ڈالا تھا یا سکس کو ڈالا تھا تو ظاہر سی بات اب یہ پانچ نمبر نہیں رہا اب یہ چار نمبر ہوگا کیونکہ ایک نمبر تو کوئی ہنڈیڈ میں آ چکا ہے نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں فور ایکزمپل میرے پاس تین نمبر تھے ہنڈیڈ ٹین یونٹ میں نے ایک نمبر کوئی ہنڈیڈ میں ڈال دیا تب ہی تو اس کے پانچ ویز ہیں ہنڈیڈ کے بعد نمبر آف چوائس کتنی تھی پانچ تھی ایک چوائس کم ہو گئی اب ہنڈیڈ مطلب ہنڈیڈ نے ایک چوائس اکپائے کر لی نا اب جو ٹین والا بچارہ یہ دوسرے مسافر ہے جو کراچی لینڈ کرتا ہے اس کے بعد چوائس کتنی ہوتل کی کم ہے کیوں کم ہے کیونکہ ایک چوائس تو ہنڈیڈ والا لے گیا نا اپنے ساتھ فور ایکزمپل مجھے کتنے نمبرز گیون ہے مجھے نمبرز گیون ہے ٹو فور سکس ایٹ اور نائن ایٹ اور نائن اگر میں نے ہنڈیڈ کے اندر ٹو کو ڈال دیا تو اب کتنے نمبر بچے خالی چار تو ٹین کے پاس کتنے نمبر ہنڈیڈ پلیس کے پاس ایک چوائس اور کم ہو جائے گی فور اگزمپل میں نے سکس کو ٹین میں ڈالا ہے یعنی کہ ٹین پلیس کے اوپر میں نے سکس نمبر رکھا تو اب ٹو بھی کٹ گیا اب جنڈ پلیس کے پاس خالی کتنی ویز ہوں گے تھری ویز بات کو سمجھ رہے ہیں ریپیٹیشن آلاو نہیں ہے اس لیے ہم ریپیٹ نہیں کر سکتے اگر ریپیٹیشن آلاو ہوتا تو ابھیسلی نمبر سیم ہی رہتے کیسے آئیے دیکھتے ہیں اب پہلے ریپیٹیشن آلاو کی کنڈیشن تو ہنڈیڈ پلیس جو ہے اس کے پاس کتنے نمبر ہیں اوویسلی آپ بولیں گے سر فائف ویز ہیں جو ٹین پلیس ہے اس کے پاس کتنے ہوں گے پانچ میں سے ایک کم کر دیں کتنے ہو گئے پور ویز جو یہ یونٹ پلیس ہے اس کے پاس کتنے ہوں گے چار میں سے ایک اور کم کر دیں کتنے ہو گئے بیٹا تھری ویز اور ٹوٹل number of waste کیسے آئیں گے آپ کے پاس individual waste کو آپس میں multiply کر کے total number of waste کیسے آئیں گے میرے پاس individual waste کو multiply کر کے یعنی کہ 5 into 4 into 3 کیا آنسا روگا 5 for the 20 23's are 60 clear بیٹا نہیں کلیر ہو تو اس کا اگلا کوشن بھی دیکھتے ہیں ابھی دیکھیں یہی کوشن ہے سیم کوشن ہے مگر کیا کنڈیشن دے رہا ہے repetition is allowed یعنی کہ repeat کر سکتے آپ particular number کو اب دیکھئے again مجھے three digit number form کرنا ہے hundred ten unit hundred ten unit ten hundred places آگئی مجھے ان three digit number form کرنا ہے تو میں نے تین ڈیجر اپنے पाल लिग दी जो normally उतने unit 100 अगर 4 तो चले जाते अब total number number कितने उसने मुझे given है मुझे number given थे two four six eight or nine मुझे वो क्या कह रहा है इस तरीके से तीन डिजिट number form करो कि repetition allowed कर दी जाए अब देखिए जो hundred place होगा उसका कितनी होंगा अगर मैं आप से छूटते ही बूच्छू अगर आप में से अभी बी किसी को समझ में नहीं तो गौर से सुनों बिटा कितने डूटल numbers आपको तीन डिजिट number बनाना है इन पांच नमबरों में से कोई भी आपको तीन डिजिट बनाना है आपकी चुए से हंडेट में तू लिखो फोर रखो से रखो एडर को मगर कोई भी एक रखना है तो आपने फॉर रख दिया जब तू रख दिया तो कितने अब जब मैं जाता हूं बेटर टैन प्लेस के उपर टैन प्लेस हेविंग डैश नमबर वेज तो कितने वेज होंगे अब आपने ऑल्दो इन पांच नमबरों में से एक नमबर हंडेट में ले लिए मगर कंडिशन के रिपीटिशन इस अलाओड यानि कि आप रिपीट कर सकते हो अगर आपने एक बार टू को ले लिया तो दुबारा भी टू ले सकते हो कोई कैद नहीं किया आपको किसी ने आपको मना नहीं किया अगर आपने एक बार फोर नम کا مطلب یہ ہے کہ ریپیٹیشن جب علاو ہے تو نمبر آف ویز ابھی بھی پانچ ہی رہے میں ٹین کے اندر ابھی بھی ٹو کو رکھ سکتا ہوں فور کو رکھ سکتا ہوں سکس کو رکھ سکتا ہوں ایٹ کو رکھ سکتا ہوں نائن کو رکھ سکتا ہوں کیوں کیونکہ ریپیٹیشن علاو ہے بیٹا ریپیٹیشن علاو کرنے کا مطلب یہ یہ کہ چوائس کم نہیں ہوئی فور اگزیمپل چار دوست کراچی شہر کے اندر رہنے کے لیے آئے چاروں نے بولا کے بھائی ہم الگ الگ ہوتل نہیں رہا رہے رہے آنوں کراچی کے اندر دس ہزار ہوتل موجود ہیں مگر ایک ہوتل میں تو رہ سکتے ہیں نا تو چوائس ابھی بھی ہر ایک کے بعد کتنی یہ دس ہزار ہی ہیں مورے پاس چوائس میں رہ رہا ہوں اب آباری پر رہ رہتا اگر تو آباری میں رہ رہا ہوں میں رہ رہا ہوں تو کیا میرے اور میرے دوست کے پی سی میں رہنے سے بھاگی سارے ختم ہو گئی نہیں بھائی اگر میں صبح میں نے پی سی کے اندر چیکن ہوں اگر میرا رات تک موڑ نہیں بنا تو میں ہو سکتا ہے واپس آواری میں چلا جاؤں چوئیس تو میرا ابھی موجود ہے نا یعنی کہ ریپیٹیشن آلاو ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی چوئیس کم نہیں ہوئی آپ کی چوئیس ادھر ہی اگزیسٹ کرتی ہیں اور دو آپ نے پرٹیکلر ویلیو سیلیٹ کر لی تو ٹین پلیس کتنی ہو جائیں گی فائیف کی فائیف سمیلرلی میں یونٹ پلیس کے اوپر آتا ہوں اول دو اول دو میں نے ہنڈیٹ کے اندر بھی ایک نمبر یہاں سیلیٹ کر چکا ہوں ٹین کے اندر بھی ان پانچ نمبر میں سے نمبر سیلیٹ کر چکا ہوں مگر ریپیٹیشن آلاو ہے تو ابھی بھی نمبر چوئیس میری کتنی ہے پانچ ہی آئیں گی یعنی کہ کوئی بھی نمبر میں یونٹ پلیس میں ڈال سکتا ہوں مگر اگر میں آپ سے پوچھوں بیٹا یہاں پہ ریپیٹیشن آلاو ہوتی تب کیا ہوتا تب ان پانچ میں سے ایک آتا ہنڈیٹ کے پاس تو چوئیس ٹین کے لیے کتنی رہ جاتی خالی چار پھر جب ٹین پلیس ایک نمبر یہاں سے اکوپائی کر لیتا تو چوئیس یونٹ پلیس لے کتنی رہ جاتی خالی تین اور آخر میں ان تیروں کو ملٹی پایا کروا کے ٹول لنبر او بیس نکال لیتے جو کہ ہم نے یہاں پہ نکال رہا سکسٹی آیا اب یہاں پہ کتنے آئیں گے بیٹا کتنے آئیں گے فائف انٹو فائف انٹو فائف 2525 ڈوزار جواب آنا چاہیے میرے پاس 25500 125 total number of base کتنے ہو گئے بیٹا 125 clear کہ اپنی بات کلیر کر پایا ہوں بیٹا اگر تو نہیں کلیر پایا تو پیس مجھا ان فارم کریں نہیں تو میں آپ کو دوبائی ریپیٹ کر دیتا ہوں اس طرح کے کوشن کے اندر ہمیں پرٹیکلرلی آہ تین ڈیجٹ نمبر فارم کرنا ہے تین ڈیجٹ نمبر کیسے فارم ہو گئے اسمان سے فارم نہیں ہوگا خود فارم کرتے تو میں نے آپ سے کہا کہ تین ڈیجٹ نمبر فارم کرنے کے لیے آپ نے سیلیٹ کر لیا یونٹ ٹین اور دین ہنڈڈ تین ڈیجٹ فارم کر لیا آپ نے ان تین ڈیجٹ کو آپ نے ایزا ریفرنس لے رہا ہوں یونٹ ٹین پیس ہنڈڈ پیس زہر سی بات ہے ہمجھے نمبر فارم کرنا ہے ہنڈڈ تک میں جانا ہے اور اس نے کہا کہا یہ یونیورسل سیٹ دے دیا کہ اس سیٹ میں سے آپ نے تین ڈیجٹ نمبر فارم کرنا ہے اب کتنے فارم کر سکتا ہوں مجھے بیسیکلی تعداد بتانی ہے مگر تعداد بتانے کے لیے اس نے دو کنڈیشن دے دی کہ ایک میں ریپیٹیشن کرو اور ایک میں ریپیٹیشن اللہ کر دو یہ یونیورسل سیٹ ہے اس سیٹ سمجھے تین ڈیجٹ نمبر فارم کرنے 246 بھی نمبر فارم کر سکتا ہوں مجھے سکتا ہوں 468 بھی کر سکتا ہوں 489 بھی کر سکتا ہوں مطلب ٹوٹل لوگ کتے کر سکتا ہوں اگر دیکھو تو ریپیٹیشن اللہ جب نہیں ہوگی جب ریپیٹیشن اللہ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا میں نے کیا تھا ہمیشہ نمبر بنانا بھی ہنڈڈ پیسے سٹارٹ کرو جو جو بھی آپ کی left hand side کو پر ہوگا جو بھی آپ کی left hand side کو پر ہوگا اس سے نمبر اپنا بنانا start کرتے ہو تو جو پہلا نمبر ہوگا اس کے بعد چوائس کتنی ہیں یہ چوائس بھی ہے یہ چوائس بھی ہے یہ چوائس بھی ہے چوائس بھی چوائس بھی ہیں پہلے والے کے پاس تو ہنڈڈ پلیس کے بعد کتنی چوائس ہیں کتنے ویز ہیں پانچ ہیں اب ہم کنڈیشن کون سی کر رہے ہیں پہلے ریپیٹیشن نوٹ اللہ یعنی کہ میں ریپیٹ نہیں کر سکتا اپنے نمبر کو تو جو دوسرا نمبر ہوگا ٹین پلیس اب چونکہ میں نے ہنڈڈ پلیس کے اندر یہاں سے ایک نمبر سیلیٹ کر چکا ہوں تو اب جو ٹین پلیس ہوگا اس کے بعد پانچ ویز نہیں ہوں گے بیٹا کتنے ہوں گے چار ویز ہوں گے یہ چار ویز کیوں گے کنڈیشن میری مجھ سے کہہ رہی ہے کہ ریپیٹیشن اللہ نہیں ہے یعنی کہ ریپیٹیشن نہیں کر سکتا سیمیلی ٹین پلیس کے اندر جب میں نے یہاں سے کوئی بھی ایک نمبر سیلیٹ کر لیا اور لگ دیا ٹین پلیس کے لیے اب کیا ہوا بیٹا اب یہ ہوا کہ میرے پاس چوائسز اور کم ہو گئی پہلے پانچ تھی پھر چار ہوئی اب ہنڈیڈ کے لیے ایک چوائس کر گئی ٹین کے لیے چوائس کر گئی اب یونٹ کے لیے کتنی چوائس بچیں گے آبیسٹی خالی تین چوائسز بچیں گی تو اس طریقے میرے پاس ریپیٹیشن علاؤ ہو جائے اگر بیٹا ریپیٹیشن علاؤ ہو جائے گا میرے پاس تو کیا ہوگا اگر تو مجھے کوئی بندہ کہہ دیتا ہے کہ سر ریپیٹیشن علاؤ کر دیئے میں نے تو ہنڈیڈ پلیس ٹین پلیس یونٹ پلیس فرق نہیں پڑے گا کیوں میرے پاس کتنی ہے پانچ اب دیکھو میں نے ہنڈیڈ پلیس پہ میں نے ہنڈیڈ پلیس پہ ڈال دیا جب میں نے ڈال دیا نا تو میرے پاس چوائسز کم نہیں ہوئی کیونکہ ریپیٹیشن علاؤ ہو میں وہ نمبر دوبارہ ریپیٹ کر سکتا ہوں مجھے اگزیمنر اس بات کی زیادہ دے رہے کہ اس کو کئی اور بھی یوز کر لو تو میں نے ٹین میں ہوئی نمبر دوبارہ ڈال دیا یونٹ میں پھر ڈال دیا تو چوائسز کتنی ہے اس پر بھی بانچ تھی اس پر بانچ ہے اس پر بانچ ڈال دیکھتے ہیں اب دیکھئے بیٹا میرے پاس اگین بہت ایمپورنٹ کوششن ہے یہ کوششن ایمپورنٹ کیوں ہے اس میں لوجک آئی کیوں لوجک ضرور میں آپ کو سمجھاؤں گا اگر آپ کو پچھلا کوششن سمجھ بھی نہیں ہے کوئی بھی مسئلہ ہے میں اگر ریپیٹ کرو یا تو مجھے ڈائیٹ لی بتا دو نہیں تو اس کوششن کو سمجھ کے بھی آپ کو کلیر ہو جائے گا ہمیں کوششن کرنے انشاءاللہ کوششن اور زیادہ کیلئر ہو جائے بھی کیا کہہ رہا ہے اس کوششن کے اندر ہاو مینی فور ڈیجٹ ڈمبرز کین بی فونڈ پر ڈا ڈیجٹ ڈو تھری فائف ڈیرو ایف ریپیٹیشن ڈالاوڈ ایف ریپیٹیشن ڈالاوڈ ایف ریپیٹیشن ڈالاوڈ اگین یہ دو ایم سی کوز تھے میں نے دونوں کو کمائن پر کے ایک میں کر دیا تاکہ مجھے بار باری کوششن لکھنا نا پڑے میں ایک بار ایپ ریپیٹیشن ڈالاوڈ پر کروا دوں گا پھر ایک بار ایپ ریپیٹیشن ڈالاوڈ پر کروا دوں گا مگر مین چیز کوششن نہیں ہے مین چیز کیا ہے کیا کیا رہا ہے ہم سے اگزائیمنر ہم سے اگزائیمنر نے بات وہی کی ہے کوششن چینج نہیں کیا اس نے مگر بہت کچھ چینج اس کوششن میں آپ کو لگے گا کیوں آئیے دیکھتے ہیں ذرا کیا کہہ رہا ہے ڈالاوڈ پہلی بات تو یہ کیا چیز فارم کرنی ہے فور ڈیجٹ نمبر فارم کرنا ہے اچھا سب سے بہلے تو کانسکٹ لے کریں میٹا فور ڈیجٹ نمبر سے مراد کیا ہے یونٹ ایک ٹین ہنڈیڈ کے ہنڈیڈ پر روک دوں نہیں بیٹا وہاں پہ ٹھری ڈیجٹ نمبر فارم کرنا تھا یہاں پہ کیا فارم کرنا ہے فور ڈیجٹ نمبر تو ایک آگے اور جائیں گے کہاں تک تھاؤزنڈ تک اب یہ فور ڈیجٹ نمبر ہوا ہے تھاؤزنڈ ہنڈیڈ ٹین یونٹس اب دیکھتے ہیں تھاؤزنڈ کی پلیس پر کتنی چیزیں ہوں گی ہنڈیڈ کے بعد کتنی ہوں گی یونٹ کے بعد کتنے ویز ہوں گے ٹین کے بعد کتنے ویز ہوں گے مگر اس سے پہلے ذرا تھوٹا سا کانسکٹ مجھ آپ کا کلیر کرنا ہے آپ کو اس نے کونسکٹ ڈیجٹ دیئے کن نمبروں سے مجھے فور نمبر فارم کرنا ہے ان چار نمبروں سے 2350 دوبارہ دیکھنے لیے نمبر کو یہ بہت خطرناک نمبرز گئن ہیں یہ خطرناک کیوں ہیں آگے چل کے بھی آپ کو میں بتا جاتا ہوں مجھے ان پرٹیکلر چار نمبروں سے بیٹا فور ڈیجٹ نمبر فارم کرنا ہے 2350 سے مجھے چار ڈیجٹ نمبر فارم کرنا ہے یعنی کہ تھاؤزن ہنڈیڈ ٹین یونٹس کے چار نمبر باری باری ڈال کے چیک کرنے ہوں گے میری پہلی کنڈیشن کے ریپیٹیشن is not allowed دوسری کنڈیشن کے ریپیٹیشن مگر چاہے بھار میں جائے میری ریپیٹیشن allowed ہو یا نہ ہو ہو یا نہ ہو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پہلے مجھے کونسپ دینا چاہتا ہوں وہ کونسپ کیا ہے وہ کونسپ یہاں پہ موجود ایک نمبر زیرو کے حوالے سے ہے یہ زیرو صاحب بڑے چلاک ہیں میٹا یہ زیرو صاحب بڑے چلاک ہیں اس زیرو کو سمجھانا بہت ضروری ہے میں نے آپ سے کیا کہا تھا آپ ہمیشہ نمبر جو ڈالنا سٹارٹ کرتے ہوں ہمیشہ ڈالنا سٹارٹ کریں گے مطلب جو بھی آپ کی لیفت سائد لیفت ایکسٹریم لیفت کے اوپر جو بھی آپ کا پرٹیکلر پلیس ہوگی آپ سے ڈالنا سٹارٹ کریں گے اگر نمبر آپ کو فارم کرنا ہے تو کیا ہوگا ٹین اور یونٹ پلیس صرف آپ کے پاس تو وہاں پہ نمبر کانسے ڈالنا سٹارٹ کروں گے ڈالنا سٹارٹ کروں گے ہنڈیڑ پیس سے اگر فوڑی نمبر ہوگا تو کہنے کا مقصد یہ کہ ایکسٹریم لیفت سے آپ بسکلی اپنا نمبر ڈالنا سٹارٹ کرتے ہو مگر اگر وہ آپ سے کہہ دے کہ اور نمبر یا ایون نمبر فارم کرو تو اور نمبر یا ایون نمبر وہ نمبر ہوتا ہے جس کے آخر کے اندر 2 یا 3 آئے اور نمبر وہ اس کے آخر میں ملٹیپل آئے ملٹیپل آئے ملٹیپل آئے ملٹیپل آئے ملٹیپل آئے 35 اور کی سریز آئے تو وہاں پہ آپ کیا کرتے ہو وہاں پہ یونٹ ڈالتے ہو میں نے دو باتیں کری میں نے پہلی بات کیا کہی میں پہلی بات کہی اگر تو سمپل آپ کو نمبر فارم کرنے criticizing ڈالنے کا آغاز یہاں سے کیا کرو گے تھاوزن پلیس ہیویں ڈالنا شروع یہاں سے کیا کرو گے اور اگر آپ کو اور اگر آپ کو وہ کہے کوشن کے اندر کے اور نمبر بنا کے دکھاؤ کیونکہ اور نمبر یا ایوی نمبر کے آخر کے اندر ٹو یا تھری یا فائف یا سیون یا سکس اس بات کا اندازہ کرتا ہے کہ پرٹیکلر نمبر موجود ہے نمبر ایدھر اور ہے یا ایون ہے تو اس کے لیے آپ یونٹ نمبر سے اپنے نمبر کو ڈالنا سٹارٹ کرتے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں میں سمجھا دیتوں ہوں آگے چل کے آپ کو سمجھ میں نہیں آئی بات میں نے آپ سے کیا کہا میں نے کہا کہ زیرو سے ڈالنا سٹارٹ کرتے ہیں اگر کوئی نومل کنڈیشن ہے تو اس میں ڈالنا سٹارٹ کرو گے اب چونکہ میرے پاس یہ چار نمبر کے آگے مجھے ان چاروں سے پہلے دیکھنا ہے کہ کتنے ویز ہوں گے مگر یہاں پہ ایک پرٹیکلر نمبر جس کو میں نے ہائیلائٹ کیا وہ کیا ہے زیرو مجھے کسی نے کاٹا نہیں ہے کہ میں زیرو کو ہائیلائٹ کروں بلا فضول کے مقصد ہے مجھے ذرا ایک بات بتاؤ اگر میں لکھتا ہوں ڈالا اور باقی نمبر 352 لگ دیا کیا یہ نمبر 1000 پلیس نمبر من سکتا ہے اس نمبر کو اپنے اپنے ذہنوں میں بیٹا پڑھ کے مجھے بتاؤ کیا ہوگا کہ اس کو تم 3052 کہہ سکتے ہو نہیں کہہ سکتے اگر کہہ سکتے تو تمہارے اپنے موپے چماٹ مار لینا ہے کہہ نہیں سکتے کیونکہ یہ کیا ہے یہ 352 ہے یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ کہ 0 کسی بھی پرٹیکلر نمبر سے پہلے آجائے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی یہ 0 کسی بھی نمبر سے اگر پہلے آجائے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی وہ ویلیو لیس نمبر ہے发 example میں کہوں 00000001 اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے مجھ سے کوئی اغلا بندہ بولے اگر باولے انسان ون بول دے بات ایک ہی ہے کہنے کا مقصد یہ کہ کسی بھی نمبر سے پہلے اگر zero آج ہے تو اس کی ویلیو نہیں ہوتی تو یہی concept ابھی میں یہاں پہ اپلائے کرنا چاہ رہا ہوں اگر میرے مجھے four digit number form کرنا ہے اگر مجھے four digit number form کرنا ہے مجھے particularly کہا گیا کہ four digit number form کرو تو thousand place کے پاس کتنی ویز ہوں گے form کرنے کے یعنی کہ thousand place میں کون کون سے number ڈال سکتا ہوں میں thousand place میں two بھی ڈال سکتا ہوں three بھی ڈال سکتا ہوں five بھی ڈال سکتا ہوں مگر کیا میں zero ڈال ڈال سکتا ہوں اور اگر میں zero number یہاں پہ thousand place میں ڈالتا ہوں تو کیا میرا ڈیجٹ جو obtained ہوگا four digit ہوگا یا three digit ہوگا obviously three digit ہوگا میں نے اس کے example آپ کو یہاں پہ دی دی کیا آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے اگر تو نہیں آ رہی تو میں دوبارہ explain کر دیتا ہوں اس question کے اندر اس نے آپ ہوگایا کہ four digit number form کرو کیسے form کرو ان نمبروں کے ذریعے form کرو two three five zero کے ذریعے four digit numbers میں لگ دی ہے thousand hundred units میں آپ سے دوسری بات کہیں کہ بیٹا ہمیشہ نمبر ڈالنے کا آگاستہ ڈالنے کا آغاز کرتے ہیں میں نے آپ سے ایک بات کہی کسی بھی نمبر کے سٹارٹ کے اندر اگر zero آجے تو اس کی ویلی نہیں ہوتی ہاں zero کی ویلی اس وقت ہوتی ہے وہ بیچ میں آجے 305 تین ساڑھے تین سو 360 373 80 یہاں پہ zero کا آرہا ہے last میں آرہا ہے similarly 305 یہاں پہ zero کا آرہا ہے بیچ میں آرہا ہے یہ particular number کہلائے گا similarly اگر میں آپ سے کہتا ہوں 3003 یہاں پہ zero کا آرہا ہے بیچ میں آرہا ہے اس کی ویلیو ہے یہ 34 digit number کہلائے اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ four digit number ہے میں پڑھ سکتا ہوں اس کو 3003 مگر اگر یہ zero پہلے آجائے تو میں کبھی بھی پڑھ نہیں سکتا اس کو میں کیا بولوں گا 3003 i can never say this is the four digit number کہنے کا مقصد ہے کہ thousand place کے اندر یا پھر extreme left side کے اوپر کبھی بھی zero digit نہیں آسکتا میں نے تین لمبی کرنے کا مقصد خالی یہ تھا مجھ میں اور دوسرے لوگوں میں یہی فرق ہے وہ لوگ لمبی نہیں کرتے میں لمبی شاہدہ کر لیتا ہوں کیونکہ میں نورما گلاسز کے اندر بھی کرتا ہوں اور crash کلائسز کے اندر بھی میں لمبی کرتا ہوں کہ میرے نزدیک میرے خالے شروعنٹ سے کونسٹ کلیر ہونا ضروری ہے تو 1000 place کے اوپر مگر 2 بھی آسکتا ہے 3 بھی آسکتا ہے 5 بھی آسکتا ہے مگر 0 نہیں آسکتا clear تو اب آجیں میں نے اپنا کونسٹ کلیر کر دیا ہو اب آجیں اگر مجھ سے پہلی condition دیتا ہے مجھ سے پہلی condition کوشن کہہ رہا ہے if repetition is not allowed if repetition not allowed تو اپنے پاس یہ بڑا بڑا لکھ لینا بیٹا کے 0 digit can never be taken in thousand place میں نے کیا کہا میں نے کہا zero digit never be taken in thousand place zero digit 1000 place میں کبھی بھی لیا نہیں آسکتا کیونکہ میں نے آپ اس کی پوری reason بتا دیا اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ چلو مجھے بتاؤ کہ thousand place جو ہے یہ thousand place جو ہے اگر آپ کا ویسٹ ہوں سے میں نے خود ہی لیگ دیا thousand place having اب دیکھئے مجھے کیا کرنا ہے thousand hundred ten unit اس کے اوپر نمبر ڈال لیں اب دیکھئے نمبر کیسے ہیں میرے پاس بیٹا میرے پاس نمبر کیسے ہیں یہ چار نمبر ہیں کون کون سے نمبر ہیں two three five zero اب میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل کے اندر بتا دیا کہ extreme left site کے اوپر زیرو ڈیجٹ نہیں آسکتا کیونکہ پھر وہ ڈیجٹ four ڈیجٹ نہیں کلائے گا three ڈیجٹ میں کنورٹ ہو جائے گا کیونکہ کوئی بھی کسی بھی نمبر سے پہلے zero aros value نہیں ہوتی تو thousand ڈیجٹ کے پاس اس zero کے علاوہ باقی تین اوپشنز ہوں گے یعنی کہ یہ والی zero کی چوائس خود ہی کینسل ہو جائے گی اس پرٹیکولر thousand ڈیجٹ کے لیے تو تو کتنی چوائسز ہوں گی thousand ڈیجٹ کے نہیں ہوں گے کیونکہ چوتھا بے جو تھا zero تھا اور zero کبھی thousand پہ آ نہیں سکتا تھا اب دیکھیں آپ کی condition کیا ہے کہ repetition allow نہیں ہے تو ہنڈیڈ پلیس کے پاس کتنے ہوں گے مجھے یقین ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی بے ساختہ چلائے ہوں گے سر two ways two ways two ways مگر بے وقوفوں two ways کیوں ہوں گے two ways کیوں ہوں گے total ڈیجٹ کتنے آپ کے پاس two three five اور zero کتنے ڈیجٹ آپ کے پاس two three five اور zero پہلے والے کے لیے تو ایک مجبوری تھی thousand پلیس کے اندر تو میرے پاس ایک مجبوری تھی کہ zero ڈیجٹ آ نہیں سکتا تھا تو ہم نے ان تین میں سے کوئی ایک سیلیٹ ترہا مگر جب میں ہنڈیڈ ڈیجٹ کے اوپر آیا اور یہاں پہ مجھے اب نمبر کو سیلیٹ کرنا ہے کوئی بھی نمبر اب تو میرا مجبوری تھوڑی ہے اب میرے ہاتھ بندے میں تھوڑی ہے ہنڈیڈ میں تو ضرور ڈال سکتا ہوں میں تھری بھی ڈال سکتا ہوں فائم بھی ڈال سکتا ہوں تو اگین ان تینوں میں سے کوئی بھی نمبر ہنڈیڈ ڈیجٹ پہ آ سکتا ہے کہنے کا مقصد کیا ہے تو ہنڈیڈ پلیس کے بعد کتنے نمبر آف ویس ہوں گے بیٹا تھری ویس ہوں گے اب فور اگزیمپل میں نے تھری بھی ڈال دیا ٹو بھی ڈال دیا ہنڈیڈ پلیس کے اوپر اب ٹین یونٹ کے بعد کتنی پلیس ہوں گی اور ویسلی ٹو پلیس ہوں گی سیمیلی یونٹ پلیس کے بعد کتنی پلیس ہوں گی ون ہوں گی تو ٹو ویس اور ون ویس اور آخر میں ٹوٹل نمبر آف وسیز کیسے آ جائیں گے آپ کے پاس 3399 2018 چلیٹ اونٹ ویس کیسے آپ نکال لوگے آپ پس میں سب کو ملٹیپلائی کروا کے کیسے نکال رہوگے ٹوٹل نمبر آف وسیس کیسے آ جائیں گے آپ کے پاس بیٹا ان سب کو ملٹیپلائی کر کے کیسے 3 deuxième 3 into 2 into 1 339 93018 ڈال نمبر ویس کتنے ہوں گے بیٹا 18 اگر اگر آپ میں سے کسی کو مسئلہ ہو رہا ہے تو میں آجیں سمجھا دیتا ہوں میرے پاس اس طرح کا number given تھا اس کے اندر zero جو ہوتا ہے zero کبھی بھی آپ کے پاس first as a first digit نہیں آسکتا کیونکہ اگر zero آ جائے گا تو پھر وہ four digit number نہیں رہے گا وہ ایک digit number کم ہو جائے گا تو two three five آپ کے پاس number تھے آپ کو اس طریقے سے فارم کرنا تھا تو thousand place کے پاس کتے number i3 یونکہ zero condition تھی کہ starting والے کے پاس کبھی بھی zero نہیں آتا تو کتے numbers کے ہمارے پاس چوئیس تھی خالی تین numbers کی پھر thousand کے اندر جب میں نے ان تین میں سے کوئی number select کر لیا ان تین میں سے نمبر select کر لیا تو ہنڈیٹ کے پاس آ گیا اب ہنڈیٹ کے پاس ٹوٹل نہ کتے نمبر بچے یہ جو zero والی condition تھی صرف thousand کے اوپر تھی بیچ میں تو zero نمبر آ سکتا ہے نا بیٹا تو ٹرول نمبر کتنے بچے صرف تین تو تیسرا نمبر آ گیا سمیلیلی یونٹ پلیس ہو کتے نمبر بچے ٹو اور ون کے پاس کتنے بچیں گا اوویسلی ٹین کے پاس ون ہی اس طریقے سے ہو گیا اب دیکھئے اگلا اگلا کیا کہہ رہا ہے اگر آپ کو ریپیٹیشن اللہ کر دی جائے تب آپ کیا اکھاڑ لیں گے اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ ریپیٹیشن بیٹا اللہ ہوئے اگر مجھ سے examiner کہتا ہے کہ ریپیٹیشن اللہ ہوئے اگن یہی نمبر ہے وہ مجھ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ نمبر چینج ہے وہ مجھ سے کہہ رہا کہ نمبر یہی ہے thousand hundred ten unit مجھے فورڈیٹ نمبر فارم کرنا ہے نمبر کیا گیا کہ میں نے two three five or zero یہ نمبر تھے نا بیٹا two three five zero مجھے ان نمبر سے کرنا ہے مگر شرط کیا ہے ریپیٹیشن اللہ ہے بیٹا ریپیٹیشن اللہ ہو یا نہ ہو پہلا ڈیجٹ zero نہیں ہو سکتا میں یہ بات سمجھا چکا ہوں بہت ڈیٹیل کے اندر سمجھا چکا ہوں اب میں تو آئی ہو آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی پہلا نمبر thousand place extreme left place جس سے نمبر آپ نے start کرنا ہے وہ کبھی بھی zero نہیں ہو سکتا بیٹا تو میں کیا لکھوں گا thousand place have کتنے ویز ہوں گے یہاں پہ zero بھی ہے کیونکہ تو zero ویز نہیں ہو سکتے بیٹا ایک اے zero والا میرا option cancel out خود ہی ہو جائے گا کتنے بچے تھری ویس خالی تو thousand پلیس کے بعد کتنے ویز ہوں گے بیٹا تھری ویس کیونکہ thousand نمبر کبھی zero نہیں ہو سکتا ہے extreme left place کبھی zero نہیں ہو سکتی اگر zero میں نے لکھ دی تو پھر وہ four digit number نہیں رہے گا three digit number convert ہو جائے گا اب میں آپ سے کہتا ہوں مجھے باتا یہ hundred digit hundred place کے اندر کتنے نمبر ہوں گے hundred place کے پاس zero والی جو condition تھی بیٹا ہوں صرف thousand پلی ہوتی ہے بیچ میں اللہ نمبر تو zero ہو سکتا ہے بیچ والا نمبر تو zero ہو سکتا ہے اس کی اگزیمپل یہ ہی بیٹا ہے بیچ والا نمبر تو zero ہو سکتا ہے کسی کبھی ٹرم کا اور condition بھی کیا ہماری repetition allow ہے تو obviously total number of ways کتنے ہوں گے four ways ہی رہیں گے کیوں 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 کہ total numbers کتنے ہیں چار repetition allow ہے یعنی کہ کوئی بھی میرے پاس choices کم نہیں ہو چوئی ستنی موجود ہیں میرے پاس similarly ten place کے بعد کتنے نمبر ہوں گے بیٹا again zero والی condition صرف thousand لیتی تو number of ways ابھی میرے پاس choices کتنی ہے سارے کے سارے choices موجود ہیں چاروں numbers میں ڈال سکتا ہوں کوئی بھی ایک نمبر ڈال سکتا ہوں ڈال سکتا ہوں 3 بھی ڈال سکتا ہوں 5 بھی ڈال سکتا ہوں کتنے ویس ہو گئے four ways ہو گئے similarly اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ unit place کے اندر بیٹا کتنی ویس نے آپ کے پاس تو آپ بولو کہ سر again 2 بھی ہے 3 بھی ہے 5 بھی ہے 0 بھی ہے four کے four ways ہی ہیں آپ کے پاس ہم نے کاؤنٹین ٹیکنیک سے ہم پہ بیٹا کمپیٹ کر لی کاؤنٹین ٹیکنیک کے اندر اس ٹائپ بھی وہ کشنز رومالی آ رہے ہوتی ہیں again میں اس ریپیٹ کر دیتا ہوں یہ بہت ہی امپورٹن میں نے آپ کو دو کشنز کروا ہے جو کی بسیکلی چار ایم سی گوز جو میں نے آپ کو گہاں پہ کلاس میں بیٹھ کے بھی کروا ہے ان ایم سی گوز نے تھا کیا اگر ابھی بھی آپ میں سے کسی کو میں کاؤنٹین ٹیکنیکس ویڈا پڑھنے سے پہلے ذرا ایک بار دوبارہ سے اس کو تھوڑا سا جانا حوالہ دیتا ہوں اگر آپ میں کسی کی مسئلہ ہو کاؤنٹین ٹیکنیکس کے اندر بسیکلی مجھے انڈیویجول ویز اگر گیوین ہو ایم ون ایم ٹو ایم ٹری ایم فور این سو آن یہ وہ انڈیویجول ویز ہیں جو مجھے پرٹیکلور کسی بھی کام مو کرنے کے اوپر مل رہے ہوتے ہیں اگر میں ان سب کو ملٹیپلائے کروا دیا کروں تو میرے پاس پٹیکلور ٹوٹل نمبر آ جائے کریں گے میرے پاس کیا جائے کرے گا ٹوٹل نمبر آگر میں ان سب کو ملٹیپلائے کروا دیا کروں ہمیں جو ڈیجٹ والی اگزیمپل پڑی بیٹا ہے وہ بہت ایمپورٹن اگزیمپل تھی میں کہتا ہوں کہ مجھے فور ڈیجٹ نمبر فارم کروں اور ٹرل نمبر کتنے دی رہے پانچ نمبر کتنے دی رہے پانچ نمبر دے رہے مجھے اب میں آپ سے اگر کہتا ہوں کہ ریپیٹیشن اللہ نہیں ہے اگر میں آپ سے کہتا ہوں ریپیٹیشن اللہ نہیں ہے اپنے ذہن میں سوچ کے بات ہو کہ میں نے اب تک جو پڑھایا کہ اوپنے ذہن پر سوچ کے میں نے آپ سے دو بات بہت کے لئے انداز نے بتا ہے کہ زیرو پلیس کبھی زیرو ڈیجٹ کبھی بھی 1000 پر آنی سکتا کیوں اس لیے نہیں آسکتا بیٹا کہ اگر زیرو پہلا نمبر ہوگا تو وہ پھر فور ڈیجٹ یا تھاؤنڈ ڈیجٹ نہیں کرائے گا اگر فور اگزیمپل میں نے اس بات کو بہت ڈیٹیل کے اندر آل دو بتا چکا ہوں فور اگر میں کہتا ہوں 0303 اب میں نے 0 کو 1000 پلیس پر رکھا 3 کو 100 پلیس پر رکھا ایک اور 0 کو 10 پلیس پر رکھا اور 2 کو یوٹ پلیس پر رکھا اب میرے ذہن میں تو میں ڈیجٹ نمبر فارم کر دیا اگر چار ڈیجٹ نمبر نہیں ہے 3 ڈیجٹ نمبر ہے کیونکہ 0 اگر کسی نمبر سے پہلے آ رہا ہو تو 0 نہیں ہوتا کبھی دکاندار کو جا کے آپ نے بولا ہے کہ انکل انکل مجھے 045 کی بیٹھ دے دیں آپ یہ 0 بولے گا بیٹا باولہ ہوگیا یا 45 روپیز ریٹلی بول دے میں اس کی بیٹھ تجھے دیتا ہوں تو کسی بھی نمبر سے پہلے 0 آ رہا ہو وہ نمبر 4 ڈیجٹ نہیں ہوگا ایک ڈیجٹ کم ہو جائے گا اسی لیے ہم لوگوں نے 0 کو کبھی بھی 1000 میں رکھتے نہیں ہیں extreme left کے اوپر اور یہ پورا concert میں نے آپ کو دیا i hope میں اب بہت ڈیٹیل کے اندر کلیر کر پایا ہوں گا مجھے یقین ہے کہ بھائی اس پرٹیکلر ویڈیو میری بہت لمبی جائے گی کیونکہ میں نے ایک ٹاپک بہت ڈیٹیل میں سمجھایا تو ہم چلتے ہیں کمینیشن پر موٹیشن اینڈین پروائی بلیٹی فائنلی اچھا بیٹا ہمارا اگلا ٹاپک کا بات ہے پر موٹیشن کا پر موٹیشن کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی اس کو بات کو میں بہت کلیر انداز میں بتا دیتا ہوں اس سے زیادہ آسان الفاظ میں کوئی انسان تمہیں سمجھا سکے تو مجھے بتا دینا میں اسے ڈیٹلی کانٹیٹ کر کے کلاسی دینا میں بھی سٹارٹ کرلوں گا اس سے all possible arrangements are called permutation کیا بات میں نے کہیں میں نے کہا بیٹا دنیا کے اندر کسی بھی قسم کی arrangement آپ کو کرنی ہوں seating arrangement کھانے پینے کی arrangement گھروں کی arrangement کپڑوں کی arrangement پڑھائی کی arrangement ڈیکسس کی arrangement کسی بھی چیز کی arrangement ہو تو وہ arrangement کس سے نکلتی ہے permutation سے اس کا ایک پرٹیکلر فارملا ہوتا ہے فارملا آگے چل کے پڑھیں گے مجھے میں اور دوسری ڈیٹیشن ڈیفرنس ہوتا ہے بیٹا وہ ڈیفرنس کیا ہوتا ہے میں ڈیٹیل میں آگا سمجھاتا ہوں پہلے چیز تو اپنے کانسی پر موڈیشن ہوتی کیا ہے permutation is normally basically called an arrangement any sort of arrangement any kind of arrangement arrangement of objects in particular order میں کہہ سکتا ہوں in particular way کہہ لو یعنی کسی بھی طرح کی arrangement اب میرے پاس permutation کے topic کہنے کوئی rules آتے ہیں ہر teacher کے پڑھانے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے کچھ teacher directly پڑھا دیتے ہیں سمجھا دیتے ہیں کچھ teachers طریقے سمجھاتے ہیں تو میں ذرا rules کے ذریعے میں سمجھانا پسند کرتا ہوں آئی کے ذرا rules دیکھ لیتے ہیں کیا کیا ہیں میرے پاس permutation کے topic کے اندر بیٹا پہلا rule آتا ہے یہ rule میں نے خود سے drive کریں میرے اپنے rules ہے بھائی تو اس میں یہ نہ کہنا کہ کسی اور سمجھ سکتے ہو میرے پاس پہلا rule آتا ہے مجھ سے کہہ میں کہوں کہ اگر مجھے distinct object اگر مجھے distinct object کوئی مجھے ہو میرے پاس ہو پہلی condition is rule کی کیا distinct object دوسری condition میں آپ سے کہتا ہوں کیا ہونی چاہیے اگر repetition not allowed repeat کرنے کی اجازت نہ ہو اگین rule number one میرا اپنا classifier میرا اپنا rule ہے بھائی کیا rule ہے distant object کی بات ہو رہی ہو ایک پٹی ایک عجیب سے object کی ایک different object کی ایک الگ object کی بات کی جاری ہو دوسرا condition repetition allow نہ کر رہا ہو examiner کہہ رہا ہو کہ repetition allow نہیں ہونی تیسری چیز man made again میری اپنی اگر خالی ایک ٹرم ہو اگر خالی کسی ایک ٹرم کی reference سے بات کر رہا ہو ایک ٹرم کی بات کر رہا ہو تو rule number one اپلایا ہوگا یہ rule number one کہتا کیا ہے اور اس کا formula کیا ہے پہلے تو formula دیکھ لیتے ہیں اس کا formula ہے n pn is equal to simple n factorial لوگ اس کو یہ بھی کہتے ہیں raw اگر آپ کو ایک raw کے اندر چیزوں کا arrangement کرنے مل جائے تب بھی آپ n factorial لگا کے آنسا نگال سکتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہوں میں سمجھا دیتا ہوں translation ڈالو for example مجھ سے ایک کوشن آتا ہے پیپر کے اندر میں کوشن لکھتا ہوں اب میرے پاس سے کوشن آگیا بیٹا rule number one say example طور کے اوپر کہہ رہا ہے how many ways the letter of the word cat can be arranged مجھے کیا سمجھ میں آیا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا مگر ایک بات دور سمجھ میں آگئی arrange card لفظ آگیا کس کا formula is لگیں گے permutation کے formula لگیں گے arrange card word آگیا کیا چیز آگئی permutation آگیا پہلی چیز distinct object کیا سی اے اور ٹی ایکی لیٹر ہے ناگلے لیٹر ہے ناگلے لیٹر ہے ناگلے لیٹر ہے ناگلے لیٹر ہے سی الگ اے الگ اے الگ اے الگ اے الگ ریپیٹیشن اور الاؤٹ the letter of the word in how many ways the letter of the word can be arranged کہنا چاہرے کے ریپیٹیشن نہ کرو آپ کیا ہوگا کتنے لیٹر سے مٹیں یہاں پہ 3 3 permutation 3 answer کیا ہوگا 3 factorial 3 factorial کیا ہوتا ہے 3 into 2 answer کیا ہوگا 6 6 طریقے ہیں کہ میں لفظ کیٹ کو arrange کر سکتا ہوں کیسے ایک بار کیٹی لکھا جائے گا ایک بار یہ بن جائے گا ایٹی سی ایک بار یہ بن جائے گا ٹیک and so on اس طریقے سے چھے طریقے نگال سکتا ہوں ملتا چھے طریقے بن جائیں گے اس طریقے سے کیا میں آپ کو کر پار ہوں بیٹا اگر تو کر پار ہوں تو پلیز مجھے ضروری انفارم کریں کیونکہ آپ کے انفارم کرنے سے ہوگا یہ کہ بھائی مجھے خوشی ملے گی مجھے پتہ چلے گا میں کلیر کر پار ہوں نہیں کر پارا میں کیسے explain کر رہا ہوں آپ کو پلیز مجھے ضرور بتائیں thank you so much میرے پاس اب rule number two آگیا اب یہ question نہ دیکھیں question کو explain کریں گے میرے پاس rule number two آگیا اس rule number two کے اندر کیا ہوتا ہے یہ rules بہت important ہے بیٹا میں again کہہ رہا ہوں اگر کوئی اتنی کم فیس کے اندر اس طریقے سے کوئی اور کراچی کرٹیجر سمجھا دے تو میرا نام بدل دینا اور مجھے تو انفیکٹ پیسے بھی نہیں ملتے سیپ میں پڑھانے کے ہم فیس ابھی اللہ پڑھا رہا ہوتے ہیں ہم سیپ کے اندر مجھے کوئی پیمنٹ نہیں مل رہا ہوتی وہ پیمنٹ جو میں کسی کوچن سینٹر میں جب پڑھا کے ہزاروں کے اندر لاکھوں میں کمار ان پیسوں کے اندر پورے کراچی کے اندر کوئی اور کوچنگ سینٹر کے اندر اس طرح کا اس لیول کا اور اس لیول کو پڑھا رہا تو ضرور مجھے مینشن کریے گا بھائی تو جو مل رہا ہے اس کو طریقے سے لو بیٹا جو مل رہا ہے طریقے سے نوٹ بناو انشاءاللہ کامیاب ہوگا اسی گارنٹی میں دیتا ہوں اگر آپ نے صرف میرے ٹاپکس کے نوٹ بہت طریقے سے کر لی ہے تو میں اس بات تھی گارنٹی بہت اس طریقے سے دیتا ہوں آپ کو اور لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ بہت اس طریقے سے کلیر کر پاؤ گے آپ کو اینڈی جانا ہے اور آپ اسی خواب کو لے کر میرے پاس آئے ہو میرے پاس پڑھنے کے لیے آئے ہو میرا کام دیکھو کیریٹر کونسنگ کرنا بھی ہے تو میں ساتھ سے کیریٹر کونسنگ انشاءاللہ کرتا رہا ہوں گا ایدھر لائف سیشن پہ کروں ایدھر ریکارڈ لیکچرز کے اندر کروں مگر جیسے بھی کروں میں کروں گا ضرور میں کوشش کروں گا میرا بچہ جب دنیا میں کسی مقام پہ پہنچے میری ہنڈیڈ پسنٹ کوشش ہو گی میرا سوڈنٹ کسی پرٹیکورا اپنے ڈریم کو اچیف کر پائے میری ہنڈیڈ پسنٹ کل بھی کوشش تھی میری آج بھی کوشش اور میری آئندہ کل بھی کوشش ہوگی کہ جو علم مجھے میرے رب نے دیا ہے میں وہ علم اپنے شوڑن تک پہنچاؤں اور یہ علم پہنچانے میری ذمہ داری ہے آئیے رو نمبر ٹو کے اوپر آئیے نمبر پرموٹیش اچھا رو نمبر ٹو مجھے کیا کہتا ہے بیٹا رو نمبر ٹو مجھے یہ بات کہہ رہا ہے میں کیسے کلاسیفائی کروں اس کو اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ بیٹا میرے پاس فالکزیمپل اگر ڈسٹینٹ آبجیکٹ آپ گیونوں یعنی کہ سپرٹ آبجیکٹ گیونے مجھے کوشن کے اندر اچھا بھائی میں نے کیا بھر اڈسٹینٹ آبجیکٹ ہو اور ریپیٹی ریپیٹیشن بھی اللہ نا کی گئی ہو ریپیٹیشن بھی نوٹ آلاؤ ہوں کوشن کے اندر دسٹینٹ آبجیکٹ بھی ریپیٹیشن بھی آلاو نا ہو پھر آپ کا کوشن مجھ سے بنتا ہے سر تو اس میں اور دوسرے والے میں فرق ہے اس میں اور دوسرے والے فرق ہے آپ تو پھر ایک ہی چیز پڑھا رہے ہیں اور نام چینج کریں رول ون رول ٹو تو پھر آپ تو ہمیں پاغل گنا رہے ہیں مگر میں آپ کو جواب دوں گا کہ بیٹا فرق یہ ہے یہاں پہ ایک سے زیادہ چیز کی بات ہو رہی ہوگی یہاں پہ ایک سے زیادہ چیزوں کی بات ہو رہی ہوگی میں نے کیا بولا کیا فرق ہے ڈسٹنٹ اوبجیکٹ ہے سیم چیز ہے ریپیٹیشن مگر یہاں پہ فرق ہے وہاں پہ صرف نمبر آف ٹرمز یا این نمبر کی بات ہو رہی ہوگی یہاں پہ ناصر نمبر آف ٹرمز بلکہ کوئی نہ کوئی پرٹیکلر ایک اور ٹرم یعنی کہ آر بھی گیون ہوگا اور اس این اور آر کا ریلیشن کیا ہوتا ہے اس بات کو بھی سمجھ لیتے ہیں اس کا ایک فارملہ ہوتا ہے اور یہ فارملہ کیا ہوتا ہے بیسک پرموٹیشن کا جو فارملہ آج تک آپ نے پڑا وہ یہاں رون نمبر ٹو کا بیسکری فارملہ ہمارے پاس آتا ہے یا پھر میں نے اس کو نمبر ٹو میں کلاسیفائی کیا این فیکٹوریل ڈیوائیڈ بائی این مائنس آر فیکٹوریل این فیکٹوریل ڈیوائیڈ بائی این مائنس آر فیکٹوریل اور میں نے چھوڑی سی یہ کنڈیشن دے دی یہاں پہ وہ کنڈیشن کیا ہے کہ یہ آر جو ہوں گا باب یہ ہمیشہ آ hypothes'dین ہوگا چھوٹا ہوگا سی اس نےڈیوہیم ٹو کو اندر ایک سہ زیادہ چیزوں کی بات ہو رہی ہوگی ایک ڈیوائیڈ بیلیو ر پیڈے tick projekt ور رہی اور یہ آر کیا ہوگا اس بات کو بھی آگے چل�면 ٹیش دلو یہ آر ایک بسیلی سب سیٹ ٹائپ کا ہوگا اگر ان یونیورسل سیٹ ہوگا تو آر سب سیٹ ہوگا اور اس آر کی کنڈیشن کیا ہوگی یہ آر ہمیشہ چھوٹا ہوگا ان سے ان بڑا نمبر ہوگا اور آر چھوٹا نمبر ہوگا فور اگزیمپل میرے پاس کوشن آ گیا اس کوشن نے مستق کہہ کہہ رہا ہے اگزیم لر فائنڈ دی نمبر آف پرموٹیشن آف فور اوبجیکٹ ہیں ٹیکن ٹو ایڈ ٹائم میں نے آپ کو دو کنڈیشنز یہ نمبر ٹو پڑھا دے وے ایک باب وہ کلیرلی بتائی کہ دو ویلیوز ہوں گی آپ کو خود ڈیسائیڈ کرنے این کونسی آر کونسی مگر میں نے اور آسان طریقے سے آپ کو بتا دیا کہ این کیا ہوگی بڑی والی ویلیو این ہوگی اور چھوٹی والی ویلیو کیا ہوگی بیٹا آر فارملے مرے ڈال دو فارملہ کیا بانتا ہے ن پرموٹیشن آر ویلیوز این پرموٹیشن آر پور پرموٹیشن 2 ویلیوز پرموٹیشن 2 4 فیکٹوریل اوپر آئے گا 4 مائنس 2 فیکٹوریل کیسے صورت ہوگا بیٹا 4 فیکٹوریل کیا آنسر ہوتا ہے 4 فیکٹوریل کا اور 2 فور مائنس 2 فیکٹوریل 2 فیکٹوریل آپ کے پاس سمپلس کا آنسر آ رہا ہوگا 12 کیسے آئے گا 12 میں مینویلی بھی سال کر کے بات آئے تو ہوں 4 into 3 into 2 فیکٹوریل پہ لے کے چلا گیا اس کو اور یہاں پہ کیسے تو فیکٹوریل 2 سے تو فیکٹوریل کینسل آؤٹ 4 into 3 12 ہمیں سو کھول دیتے ہیں میں اندر کے اندر پڑھا ہوگا آپ نے 4 فیکٹوریل اور کھول دیتے ہیں تو کیا ہو کریں گے 4 into 3 into 2 فیکٹوریل کا سیمبل اور 2 فیکٹوریل نیچے تھا 2 سے 2 cancel out فیکٹوریل سے فیکٹوریل کیا بچا ہے 4 into 3 تو کیا آنسر آ جائے گا 12 روی نمبر 2 سمجھ میں آ گیا مجھ سے زیادہ numbers given ہوں گے اور ہم اندازہ کیسے کریں گے کہ r کون سے n کون سے r ہمیشہ lesser value ہوگی n ہمیشہ بڑی بڑی ویلی ہوگی اب دیکھیں میرے پاس rule number 3 آتا ہے یہ rule number 3 مجھ سے کیا کہہ رہا ہے آئیے اس بات کو سمجھتے ہیں اگر اگر تو میرے پاس جتنے بھی میرے objects ہیں میرے جو بھی particular objects ہیں یہ سارے کے سارے کیسے ہیں یہ different ہوں اگر میرے سارے کے سارے objects بیٹا کیا ہوں different ہوں اور میری repetition allow کرنے کی مجھے اجازت مل جائے مجھے repetition کرنے کی اجازت مل جائے rule number 3 کیا ہے یہ میرا اپنا بنایا ہے وہ rule ہے objects different ہوں repetition allow ہوں میں again کہہ دیتا ہوں بیٹا permutation کے جب questions آپ solve کر رہے ہوگے ایدھر انیس حسین کی بقس ہے ایدھر IPA grades کی بقس ہے ایدھر سیپ کی بقس ہے آپ کی پر permutation کوشنز آ رہا ہوں کہ وہاں بھی یہ نہیں لکھاؤ گا rule 1 تے solve و کا rule 2 سے ہوگا مگر میں نے جو بھی آپ کو lecture کروایا rule 1 rule 2 rule 3 rule 4 جو بھی کروا ہوں گا اس سے ہوگا کیا آپ کے باپ فارملا آپ کو پتا ہوں گے آپ کو پتا ہوگا کیا چیز کیسے ہو رہی ہے کیا چیز کیسے چل رہی ہے is this clear rule number 3 کے object different repetition کیا ہے allow ہے جب repetition allow ہوگی تو بیٹا کیا ہوگا کیا فارملا بنے گا آئیے دیکھتے ہیں میں نے کیا بولا repetition کیسی ہے میرے پاس allow ہے اگین دو چیزیں given ہوں گی ایک ہوگا n ایک ہوگا r تو پھر اس کے اندر اور پچھلے والے میرے difference کیا ہوا difference ہے بلکل ہے آپ کا answer ہمیشہ n کی power r ہوگا کیا کہا میں نے دوبارہ سن لو میں نے کہا اگر میرا کوئی بھی question آتا ہے اس میں سارے objects ڈیفرنٹ ہیں پلس repetition بھی allow کری بھی ہے تو کونسا formula apply کر دو npr npr کیا چیز nr یعنی کہ اگر تو repetition allow ہے objects ڈیفرنٹ ہیں تو جو بھی آپ کی original number greater number اس کی power lesser number کو لے لو آپ کا آنسر آجائے گا اس کی example دیکھتے ہیں بیٹا اب دیکھیں میرے پاس کوششن آگیا ہے یہ کوششن میں کیا کہہ رہا ہے in how many ways a two digit number can be formed from the digit one comma three comma seven comma nine when the digits are digit digital digits مگر اس کوششن کو پڑھ کے مجھے دو باتوں کا اندازہ ہو رہا ہے ایک تو یہ two number اور total number کتنے چار تو ابھیس زیادہ بات ہے چھوٹا number r ہوتا ہے بڑا number کیا ہوتا ہے in when the digits are digits کے معنی کیا ہیں کیا آپ کتنے طریقوں سے form کر سکتے ہو اور repeat کس طریقے سے کر رہے ہو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے simple طریقے سے اس کا form کرنا ہے اب مجھے نہیں پتا ہے کہ میں اس میں 4-2 apply کروں مجھے کیسے پتا چلے گا اس particular statement سے جو کنفیوز کرنے کے لئے نہیں given کس کے لئے مجھے بتا رہے ہیں when the digits are digits کے معنی یہ ہوں گے بھائی کہ مجھے repeat کرنا ہے اپنا particular چیز مجھے repeat کرنی ہے اپنا particular numbers کو repeat کرنا یا پھر condition مجھے الگ سے دے دے for example کہ numbers کو repeat کرو یا repeat کرنا allow ہے تو کیسے کروں گا میرے پاس r کی value کیا ہوگی بیٹا two میرے پاس n کی value کیا ہوگی four کیا formula ہے four permutation r کیا ہو جائے گا four کی power two four کی power two کتنا ہوتا ہے بیٹا سولہ clear اچھا اس کوششن کے اندر یہاں پہ میرا خاند میں کوششن incomplete ہے لکھا ہونا چاہیے when the digits are digits when the digits can be repeated یہاں پہ یہ غلطی ہے ادھر لکھا ہوگا when the digits can be repeated تبھی rule number three کے اندر آئے گا نہیں تو number two کے اوپر آپ چلے جاؤ گے یہاں پہ کیا لکھا ہونا چاہیے when the digits are repeated دو ویلو کہہ رہے ہیں two digit number form کرو total number total number کتنے دیر ہے چار r کی value کیا ہے two n کی value کیا ہوگی چار کیا فرم کیا کرنا ہے two digit number آپ سے کیا کہہ رہا ہے when the digits are repeated جب کوئی digit repetition allow object سارے different ہے object سارے کیسے different repetition بھی کیا کہہ رہا ہے allow کر رہا ہے تو آپ اس طریقے سے rule number three apply کر دو گے بیٹا clear اب آجاتے ہیں rule number four یہ rule number four ہے وہ چیز ہے جو کہ شاہد آپ لوگوں نے بہت زیادہ intermediate کے اندر پڑی بھی ہوگی یہ کیا چیز ہے میں کہوں بیٹا میرے پاس میں اگر آپ سے کہوں کہ مجھے ایسے numbers کا permutation نکالنے کے لیے کیا دیا جاتا ہے جو کہ سارے کے سارے different نہ ہوں different نہ ہوں ایسے particular numbers یا ایسے particular object جو کہ different نہ ہوں for example for example مجھ سے کہا گیا permutation نکالو لفظ book کے اندر مجھ سے کہا جاتا ہے permutation نکالو is love book کی اس book کی number of permutation بتاؤ اس book کی number of permutation بتاؤ تو سب سے پہلا کام ہم کیا کرتے ہیں بیٹا ہم یہ کرتے ہیں کہ total number of alphabets گل لیے total alphabets یہاں پہ کتنے آرہے ہیں آپ بولو کہ total alphabets آرہے ہوں گے یہاں پہ گن کے وضاء دو جلدیزت میں لکھ رہا ہوں چار کتنے آرہے ہیں چار ان میں سے total number of b کتنے ہیں بیٹا یاد آرہے ہیں intermediate والا میتھرڈ total number of b کتنے ایک اب میں آپ سے کہہ دوں total number of او کتنے ہیں تو آپ بولو کہ سر دو پھر میں آپ سے کہہ دوں total number of k کتنے ہیں تو آپ بولو کہ سر ایک اور فارملا کیا ہوتا ہے اس کا فارملا ہوتا ہے initial یعنی کہ total permutation natural numbers divided by individual numbers divided by individual numbers multiple individual numbers then آپ apply کر دو total number of کتنے alphabets کے is love book چار تو چار اوپر آئے گا اب individual letters گنتے ہیں total number of b کتنے ایک ہی ہے نیچے one factorial کتنے number of اوز ہیں آپ بولو کہ سر دو ہیں دو factorial کتنے number of case سر ایک ہی ہے ایک اس کا آنسر کیا آجائے گا 12 آجائے گا تو rule number four کا particular formula کیا بن رہا ہو آپ کے پاس n factorial divided by individual factorial into and two factorial into and three factorial and so on جتنے بھی number of individual ways ہوں گے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میرے پاس میرے سارے کے سارے objects different نہ آرہی ہوں تا میں rule number four apply کرتا ہوں rule number four کیا ہوتا ہے for example book ہو گیا for example پاکستان ہو گیا لفظ اس لفظ پاکستان کی اگر مجھے permutation نکال لی ہوں کیسے نکال لیں گے اس particular method کے ذریعے یعنی کہ ایک بار total number of letters اوپر لکھ لیا کریں گے کتنے letters آرہے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ آپ کا ہم وقت پاکستان کو خود سے نکال لگے تو کیا ہو جائے آٹ فیکٹوریل اپ total number ایک بار ہی آرہے ہوں گے تو 8 فیکٹوریل into 2 فیکٹوریل 8 فیکٹوریل 2 فیکٹوریل کر کے آنسر نکال لگو پاکست پاکستان کا number of promotion نکال کے آپ کو دے دے گا total number of number of letters اوپر رکھتے ہو اس کا فیکٹوریل then individual letter جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو نیچے ڈیوائیٹ کرواتے اوپر والے سے کلیر یہاں پہ آپ کے پاس promotation کے چار basic rules complete ہو گئے اچھا میٹھا دیکھو میری ویڈیو اس لیمبی ہو رہی ہے کیونکہ میں بہت ڈیٹیل میں جا کے سمجھ ہوں میرا مان نا یہ کہ بچے کلیر دیکھو اگر آپ کو مجبوری فیل ہو رہی ہے میں ایک لنبی ویڈیو بنا کے آپ دے رہا ہوں تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ دس پندہ منٹ میری ویڈیو زیادہ دیکھ لیتے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کوئی لمبی کر رہا ہوں اس کا مقصد دیئے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اس پیچ کے اندر اگر اچھا پڑھنے والا بیٹھا وہ بھی دونوں کو ملاقات ملاقات دونوں سے ملنا پیشن کہہ رہا ہے سرکل کی پرموٹیشن کہہ رہا ہے تو ایک فارمولا ہوتا ہمارے پاس فارمولا کیا ہوتا ہے آئی یہ لکھ جگر سرکل پیپر پیپر ہمارے سرکل دیفائن کر لگ اگر سرکل کی ملنا پاس آگئی تو کیا فارمولا ہوتا ہے فارمولا فارمیل فارمیل میرے پاس کوشن آتا میرے پاس بلکل ہمت نہیں مچھی بلک کوشن بتا رہا ہوں آپ لوگ اپنے پاس لکھو in how many ways six persons can be seated at round table in how many ways six person can be seated at round table میں again repeat کر دیتا ہوں question in how many ways can six person be seated at round table یعنی کہ چھے بندوں کو کس طریقے سے چھے بندے round table پہ بیٹھ سکتے پہلی چیز number of ways number of arrangement لوگوں کو بیٹھانا table کے اوپر آپ کے میرے گھر شادی ہوتی ہے مجھے arrangement کرنے پڑ جاتے تو میں کیا کر رہا ہوں بچہ بچے جا بچے 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 بیٹھا رہا ہوں میں کیا کر رہا ہوں پرموٹیشن کب لگنی تو آپ بہت برا پھز جاؤ آگے جا کے پہلا کونسٹ یہ کلیر کر لوں بچوں کو بٹھانا ہے تو کیا چیز پرموٹیشن ہے یہ رول نہیں ہے کیا کہ رہا ہے راؤن ٹیبل راؤن ٹیبل کیا ہوتی شادی مجھے راؤن ٹیبل ہوتی ہے تو سکس پرسن بھی سیٹ تو این کی ویلیو کیا ہوگی سکس یہ این کیا ہوتے نمبر آف پیپل نمبر آف ویز نمبر آف ٹرم نمبر آف کچھ بھی یعنی کہ جو بھی آپ چیز دے رہے تو بیٹا کیا ہو جائے گا یعنی کیا چیز ہے این کیا ہے اگر مجھ سے کہہ رہا ہے نمبر آف ویز نکال لیں تو نمبر آف ویز کیسے نکال گا اس پرٹیکلر فارملے کو یوز کرتے ویز نکال گا کیسے نکال آجائیں ایک سو بیس آنسر ہوگا سکس مائنس ون فائی 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 بیٹا 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 یعنی میرے پاس چھ بندوں کو ایک راؤن ٹیبل بیٹھانے کے 120 طریقی ہیں پہلے کوئی دوسرے کوئی دوسرے کوئی دوسرے پہلے کوئی دوسرے کوئی دوسرے چوتھے دوسرے یعنی 120 طریقی مجھے چھے بندوں کو ایک راؤن بیٹھانے کیسے آئے گا سرکولر کے میتھڈ آئے مجھنے میں مشکل ہو رہی ہے نیکلیس ہوتا کیا نیکلیس وہ چیز ہوتی جو آپ گلے پہنے پہنے گلے پہنے 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 گلے پہنے 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 دوسرے دیکھتا ہے جو آپ سامنے کی فرنٹ کے اوپر دیکھیں تو یعنی بیک سائٹ پہ دوری ہوتی ہے نیکلیس ہوتا کیا سرکل کا ہوتا ہے اگر اگر ایک سرکل ہوگا تو اس کا نیکلیس ہوگا اب کوئی بھی لیڈی ہوگی کوئی بھی نڑکی ہے وہ نیکلیس کیسے پہنے سائٹ پہ آئے گی پیشے کیا ہوگی دوری نیکلیس کا حصہ کتنا ہے خالی اتنا حصہ سرکل ہوتا ہوتا سرکل یہ ایک اگر نام سر پیبر میں آئے تا اس کا فارملا کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہوتا سرکل ہے سرکل ہوتا 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 سرکل 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 لکھو کوشن کیا ہے in how many ways can six pearls of different colors in how many ways six pearls of different colors be arranged to form a necklace or garland کوشن دوباری repeat کر دوں in how many ways six pearls of different colors can be arranged to form a necklace کتنے number دے رہے ہیں مجھے n کی value کیا دے رہے 6 necklace کی بات کر دی یعنی موٹی 1 اگر کبھی آپ کے پاس لکھا آج ہے and permutation zero تو آنسر کیا ہوگا one although calculator کے اندر given ہے آپ calculator سے نکال سکتے ہو میں بابلہ نہیں میں کروار رہا ہوں مگر جو کہ اگر کوئی کراچی university student مجھ سے بیٹھ کے تیاری کر رہے ہے یا باد میں lecture ویڈیو سکھ اور ڈالتا ہوں تو دائر سی بات ہے مجھ کوئی نہیں کرتا مجھ کئی اور ڈال کے تو لینی ہوگی نا کئی اور سیکھ لے یا پھر آپ کسی بھی بچے کو اتنی بیسک چیز تو آنی چاہیے نا این permutation zero کہیں بھی آجائے مائنس آر فکٹوری لے فارملا ہوتا نا اس طریقے سے آنسر کیا آئے گا اگر آپ کو پر n فکٹوری n مائنس 1 فکٹوری اس کا آنسر ہمیشہ کیا آت ہے n تو یہ فارملا سے ڈرائی بھو میں تین چیزیں میں آپ کو لازمی یاد ہو چاہی اگر نئی بھو چمبے مار کے مار کروا دوں نوم بھو 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 کروا نہیں سکتا ہو چمبے بھو کروا کے n p n کیا ہو جائے گا یہ برابر ہوتا ہے میں 3 چیزیں بتائیں اگر این پرموٹیشن 0 کس کر آور ہوگا 1 کے این پرموٹیشن ون کس کر این پرموٹیشن کس کر ہوتا ہے این فکٹوریل کی اب میرے پاس کوشن آتا ہے اور کی یو اور سائٹ کے اوپر تو یا اسمان سائٹ پہ تو اور بھی زیادہ آتا ہے یہ کوشن کیا ہوتا ہے the value of n is 532 اگر میں کسی جائل کے بچے سے پوچھ لوں بولے کسی ڈیوائیڈ کا سائل لگانا بھل گئے ڈیوائیڈ ملٹیپلائی سائل لگانا بھل گئے اس جائل کے بچے کو چمار ماننے کا دل چاہتا کچھ نہیں کرنے کا چاہتا یار کیا مجھ سے کہہ رہے کہ n کی value بتاؤ اور یہ مجھے ایک طریقہ چیز لکھ دی دی اگر آپ بھی چیز کلیر نہیں ہو تو میں دبایا لگ دی دوں اس طریقے سے مجھے لکھ دی دی اس نے کہہ رہے کہ بتاؤ کیسے کچھ بھی 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 اور آپ نے بھی سب بھول جاؤ یہاں پہ ڈیوائیڈ کی ویلیو میں خود نہیں لگائی بیٹا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ڈیوائیڈ کی ویلیو اگزیس کرتی ہی پرموٹ ڈیشن کی فارم میں اگزیس کر رہے کیسے لگے اس کو جب یہ ڈیوائیڈ ہٹائیں گے فائیو فیکٹوریل آئے گا 3 فیکٹوریل into 2 فیکٹوریل اس طریقے solve ہوتا ہے for example بچے کو initial basis کروانا main کام ہوتا ہے بچے کی base بنانا main کام ہوتا ہے بچے تو آگے پھر ہاتھ پکڑ کے 2 into 4 into 4 کر سکتا ہے میری زندگی کے اندر ہمیشہ میں ایک چیز دیکھ بیٹا اگر کسی student کی base بنا دی جائے نا اگر کسی student کو پوائنٹ پروائیٹ کر دیا جائے تو پھر تو وہ آگے چلی پڑتا ہے پھر تو اس نے رکھنا نہیں ہوتا انشاءاللہ پھر تو اس نے آگے 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 بڑھنا ہے اگر کسی بچے کا اچھی جگہ پہ ہو گیا اس کی base بن گئی ہے اب وہ آگے انشاءاللہ ایک دن بڑھ جائے گا آپ میں سے بیشتر بچے شاید بولیں گے صرف آنسر ہوگا آپ شدید قسم کی جو ہے اگر آپ سے کہتا ہے فور پس zero فیکٹوریل اصل ہیمین سیکالوجی کا تغیرہ میں تھوڑا بہت علیم ہے کافی عرصے سے چونکہ پڑھا بھی رہو ٹائم ہو گیا تو بچے جواب بہت امپورٹن پوائنٹ ہے اس لیے میں رکھ یہاں پہ واپس آیا ہوں بہت بہت باری آ چکا ہے zero فیکٹوریل کیا ہوتا ہے zero فیکٹوریل کیا ہوتا ہے one تو اس کا آنسر کیا ہوگا five clear میرے پاس next topic آیا combination اب بیٹے ہم نے مشکل topic سارے کر لی اب بیٹے ہم نے سارے مشکل topic ٹیکنکس میں برا کروا دیا اور ساسا میری حیمد جواب دی رہی ہے ایستہ ایستہ آپ کو پتہ چل رہا ہو کہ میرے جو temperamental آیستہ کام ہوتا جا رہا رہا بھائی خیر کوئی بات نہیں combination کا ٹوپک آگیا combination کیا چیز ہوتی ہے مجھے دنیا میں کسی بھی چیز میں سیلیٹ کرنا ہے مجھے اس دوست کو درمی سیلیٹ کرنا ہے یا مجھے اس بات میں سیلیٹ کرنا ہے بھائی ان چار چیزوں میں سے کون سی اچھی چیز ہے مجھے اس بات میں سیلیٹ کرنا ہے کہ میرے پاس دو USB پڑی لڑکا لڑکی اچھی ہے وہ n کمیلیشن آر بچپن سے پڑھتے پہ آرہو n فکٹوریل n minus r فکٹوریل into r فکٹوریل کلیر یہ فارملا ہوتا ہے کمیلیشن دو دن کوشن دو کوشن دیکھ لیتے اس کے پیٹس کے لیے تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کس ٹائیب پیپر میرے پاس یہ پیپر کے تین بچے چار بچے ان میں تین بچوں کمیٹی بنانی کسی بچیز کمیٹی ہو سکتی بھائی اللہ بیدار جاندہ کسی بچیز سکتی ہے کمیٹی بنانی کتنے میمبر ہوں گے اور کتنے کمیٹی شامل 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 چار سیدن یعنی چار سیدن اندر مجھے تین کمیٹی چار کتنوں کی کمیٹی بنانی تین کی کی فارملا ہو گیا 4 minus 3 فیکٹوری into 3 فٹوری اب بتاؤ کچھ بچا کیا آنسر کیا آنسر ہوگا اس کا آنسر ہوگا آنسر آنسر ہوگا آنسر آنسر میرے پاس ایک کرتا ہوں میں آپ کو پڑھانے کے یہاں پہ بیٹھنے سے پہلے میں اپنا لیکچر پرپیر کرتا ہوں میں کھیں بھی خود پڑھ رہا ہوں کھیں بھی ہمیشہ پہلے جھونڈ بناتا مجھے کیا پڑھانا کیا نہیں پڑھانا اس کے بعد میں آکے بیٹھتا ہوں میں کسی وجہ سے تو میری جتنے بھی کوشن دھتے سارے پاس پیپر سے لنک ہوتے ہیں آپ کو اس بات کی گواہی پاس پیپر بک پیپر بک پیپر مجھے پیپر 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 ہوں تو وہاں سے بھی ہو سکتی جتنے بھی کوشن ہوتے ہیں کسی پیپر لنک آج آج کسی بھائی اچھی بات تو کیا ہے اس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک کمیٹی فارم کرنی ہے کتنے بندوں کمیٹی فارم کرنی ہے اچھا بھائی کمیٹی فارم کرنی ہے مگر یہ بات کونسٹیٹوشن کے اندر لگ دی گئی کہ ہر کمیٹی جو کمیٹی فارم ہو رہی اس میں ایک عورت کا ہونا لازمی ہے یہ بات تو کنفرم ہے یہ کنڈیشن ہے ہماری کنڈیشن کیا ہے ایک عورت کا ہونا لازمی ہے پہلی چیز میں آپ سے کہتا ہوں اس سے پہلے چیز مجھے کیا پتہ چل رہا ہے مجھے مردوں اور عورتوں میں سیلیکشن کرنی ہے پہلی چیز یہ کہ اپنا کونسٹ کلیر کرنا ہے پرموٹیشن کا کوششن ہے اگر تو آرینجمنٹ ہوتا بیٹا تو پرموٹیشن کا ہوتا کیا ہے سیلیکشن ہے مجھے آٹھ مردوں اور چار عورتوں میں سیلیکٹ کرنا ہے مجھے بندے لینے ہیں سیلیکٹ کرنا ہے کون سا ٹاپک ہے کمبینیشن اس طریقے سے آپ کلیر کر پاؤ گے اپنی زندگی آسان بنانا چاہتے تو ہمیشہ کو ریال لائف سے لنک کرو ریال لائف لائف لنک تعداد کتنی کئی گئی مومن کی تعداد کتنی بولی اس نے چار اور میں آگر آپ سے کہتا ہوں کہ میرا خراب ہو گیا ٹوٹل کتنے ہو جائیں گے آٹ اور چار آٹ چار کتنے بارہ بیری گوڑ آٹ چار کتنے بارہ یعنی کہ آٹ بن آٹ مرد چار عورت ہیں دیئے کیوں کیونکہ کنکشن میں کنڈیشن ہے کہ ایک پرٹیکولر عورت یہ جو محترم خاتون ہیں یہ جو محترم خاتون ہیں یہ بھٹو خاندان کی ہیں یہ میرے خالب زرداری صاحب کی بہن ہے تو زرداری صاحب نے کہا کہ میری بہن کو تو وزیر صحت بننا ہی بننا ہے سندگا یعنی کہ کوئی کچھ مرے نہ مرے کوئی زندہ رہے نہ رہے یہ جو بلیچو خاتون ہیں وہ جو ہیں ان کو وزیر صحت ہر صورت بننا ہے یعنی کہ زرداری صاحب کیوں بہن ہے تو وہ ہر صورت یہ پورٹ فولی انہی کے پاس جائے گا وزیر صحت کیوں کیونکہ وہ زرداری صاحب کی بہن ہے اس لیے تو بھائی اب ٹوٹل وزیر یا ٹوٹل کابینہ کے لوگ ایک طرف ہیں اگر ٹوٹل نمبر مہربعہ بارہ تھے مگر ایک محترم خاتون جو ہیں وہ کوئی ذاتی ان کی سورس ہے ان کی ذاتی کوئی سفارش ہے تو وہ پہلے سے سیلیکٹ ہوں گی ہر صورت سیلیکٹ ہوں گی یہ بندے مر جائیں یہ بندے زندہ رہے مر جائیں ان کو اس بات سے کوئی تعلق نہیں یہ خاتون ضرور سیلیکٹ ہوں گی ہر صورت میں ہوں گی تو کہنے کا مقصد یہ کہ بھائی ٹوٹل نمبر بارہ نئیرے گیارہ ہو گئے کیونکہ ظاہر سی بات نہیں ہے خاتون تو سیلیکٹ ایک طریقے سے ہو گئی ہیں ان کی سیلیکشن تو بیشارے کو بارویں نمبر کے اوپ رکھتے ہو پانی اور چاہ اور سپلائی کر رہا ہوتا کیوں بیشارے کا سی بارش نہیں کراچی کے اوپر یہ چیز ہے بھئی اس کا نائن صافی ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے اس کے لیے کہہ دیا ہے ریٹ کن کا بنے گا چار کا بنے گا تو کیا چیز ہوگی الیون کمبینیشن پور اس کا آنسر آرہا ہوگا آپ کے پاس کیا میں بہت ڈیٹیل کے اندر ویسی جا رہا ہوں آئی ہوپ میں کلر دیا ہوگا آپ کو آٹھ بندے تھے چار عورتے تھی ٹوٹل کتنے ہوگئے بارہ کمیٹی کتنے کی پانچ کی مگر ایک خاتون جو تھی وہ ذاتی سفارش کے اوپر تھی ان کے بارے میں لکھا گیا کہ انہیں ہر صورت انکلوٹ کرنا ہی کرنا ہے تو ایک خاتون تو آپ نے نکال دی نا اور کمیٹی پانچ کی پہلے خاتون ہو چکی ہیں تو کمیٹی ٹرمبر سیون کا مجھے پتا یار دیکھو میں خود بھی ٹیچنگ کر رہا ہوں میں خود پڑھ بھی رہا ہوں تو چونکہ ہم بھی ٹیچر کی ویڈیو چالیس میٹس اوپر چلی آتی ہے پتہ نہیں کیا کر رہی ہمارے اوپر پروفیسر ہمیں اور ہمیں سمجھا نہیں رہا اور یہ اور وہ دیکھو میرا اوپر جانا اس لئے مجبوری ہوں اور سیکنڈ جو میں اتنا ٹیٹیل میں لے کے جا رہا رہا ہوں اس کا ریزن ہے میری روز کے اندر بھائی میرا صرف ایک ریزن ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ میرا ریزن یہ کیا زندگی کسی موڑ کے اوپر تم سے ملاقات ہو تم ہستے مسکرات ہے مجھ سے بات بولو کہ سر آپ نے پڑھایا تھا آپ کونسپ دیا تو کونسپ کی بنا کے اوپر آ جہاں پہ ہوں میرا سرف حقر سے بلند ہوگا تمہارا بھی سرف حقر سے بلند ہوگا اس لئے ہاری ڈیڈیل پہ جاتا ہوں اگر آپ کو مشکل لگ رہی ہے بڑا بڑا ویڈیو بڑی لگ رہی ہوگی تو یار پوس کھر کے دیکھ لیا کرو ایشو نہیں ہے پوری دن میں ایک ویڈیو تو لازمی دیکھو سیکنڈ کریش کی ویڈیو دیکھتے رہو دن میں ایک میری دیکھو اٹلیس پرابیلیٹی کا ٹاپک آگیا پرابیلیٹی کے ٹاپک کیا ہوتا اگر میں نورمال گلاسز میں ہوتا شاید میں بہت لمبی کر سکتا ہوں پرابیلیٹی ہوتی کیا نہیں ہوتی پرابیلیٹی کیوں کرتے ہیں میں اپنے سامنے والے انسان کو چمار ماروں گا اس بات کو میں پہلے سے پیبر میں لکھ لوں اور اگلے بندے ہو آگے دکھاؤ وہ بندہ پاغل ہو جائے گا میں اس کو چمار مار گا نہیں مار گا میں نے اس بات کے چانسز پہلی اپنے بار رکھ لی سمیلرلی میرے فادر مجھے موبائل دلائیں گے نہیں دلائیں گے کنڈیشن دیکھ کے حالات دیکھ سب چیزیں میں لکھ لی دلائیں گے میں کوئن اوپر اچھالتا اور probability نکالنا دنیا میں بہت بیوز جاتے میں لمبی نہیں کرنا چاہرہ مگر میں اتنا ضرور دنیا کے اندر بہت واس فیل اور بہت مزی کی فیل ہے انجنیر اندر انشاءاللہ آپ آؤ آپ کے courses جائیں گے روی 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 دن دوسری department کے اندر اس کے لنک ملے گا آپ کوئی ہر جگہ کئی نیوز ہو رہا رہا بہت ڈیفرن ٹیخنیل جیس ہر رہا ہر پیشن جب ہر سرجی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کمرے کے اندر جہاں پر تین فیزیشن کھڑے ہو ہوتے ہیں جہاں پہ تین ڈاکٹر کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ ایک بندہ آپ کو بات پتا ہے بیٹھا ہوتا ہے بندے کا دل کتنی دیر میں بند ہو سکتا ہے تو پر بلیٹی کا ذکر یا پر بلیٹی کا کام دنیا میں ہر جگہ پہ آ رہے بیٹا آپ اس کو ڈنائی نہیں کر سکتے میں اگر میں لمبی نہیں کر رہا بس یہاں پہ آف کرتے ہیں مجھے اگر چانس نکالنے ہوں یہ کام میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا اس چانس کو نکالنے کا مقصد کیا ہوگا پہلی چیز پہلی چیز فارملا کیا ہوتا ہے پی سے نوٹ کرتے ہیں number of particular events divided by total number of events divided by total number of events divided by total number of events number of events divided by total number of events that is probability میرے پاس probability topic کے اندر major topics سب topics پہلا آتا ہے ڈائز topic دوسرا coins topic and the third one is called card topic میں تو ان تینوں کو بہت اچھ سمجھ ہوں الحمدللہ آپ کو دیکھتے کتنا سمجھ میں آتا آپ کو جو بھی سمجھ میں بھائی مرمانی مجھ ضرور کونٹ بتائیے اگر تو میرے پاس سنگل ڈائز سنگل ڈائز کتے نمبر ہوتے ہیں ایک دو تین چار پانچ سات پانچ سہ صحیح ہے اب سنگل ڈائز کا پہلا کوشن آتا ہے میرے پاس کوشن آگیا بیٹا اس کوشن کے اندر مجھ سے کیا کہا جا رہے ڈائز رول ونس کل سے مجھے بتاؤ تم ڈائز کو گھما آتے ڈائز کو نیچے پھینکتے ڈائز نیچے پھینک ڈائز 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 کو پھینکا اور ایک ایسا نمبر کی probability نکال کے بتاؤ کہ وہ number less than one آجائے اب یہ بات اکل کے اندھوک ہر ایک کو پتا ہوتی ہے بیٹا کہ کوئی بھی ڈائس کے اندر one ہوگا two ہوگا three ہوگا four ہوگا five ہوگا six ہوگا نا تو one سے zero point five ہو سکتا ہے نا six point five ہو سکتا ہے اگر کوئی ایسا ڈائس ازاد ہوگا تو بھائی مرمانی مجھے mail کر دینا مجھے message کر دینا مجھے what's up کر دینا مجھے 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 کچھ بھی کر دینا بھائی مجھے بتا دینا کیونکہ ایسا نمبر کوئی ایسا ڈائس کوئی جاد ہو نہیں سکتا تو یعنی کہ less than one کوئی نمبر ہی نہیں ہوگا یعنی کہ less than one ڈائس کندہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے تو کیا ہوگا zero events ہیں total events کتنے ہوں گے six کتنے total events ہوں گے ایک دو تین چر مانچے چھے چھے آنسر کیا ہوگا zero اب دوسرا کوشن دیکھو یہ دوسرا کوشن میں لکھ نہیں رہا میں آپ کو بتا رہا ہوں اب لکھو if a die is rolled once the probability of obtaining the probability of obtaining an integer the probability of obtaining an integer دوبارہ سن لے کوشن بیٹا if a die is rolled once if a die is rolled once the probability of obtaining an integer integer کیا ہوتا ہے ابھی اینی positive whole number can integer تو کیا ہوگا آپ کے پاس ایونٹس کتنے مریں گے ایونٹس کتنے مریں گے زائر probability کیا ہوگی six divided by six is equal to one کیوں کیونکہ ون بھی انٹیجر ہے two بھی انٹیجر ہے three بھی ہے four بھی ہے five بھی ہے six بھی ہے اور six نیچے والے six کیا ہوتا ہے total number total event total event کتنے ایک ڈائس میں کتنے چیزیں ہوتی ہیں چھے چیزیں ہوتی ہیں اور انٹیجر کتنے آئیں گے آپ کے بعد چھے کے چھے تو six divided by six کیا شان سر آئے گا one اب سرے ڈبل ڈائس کس دیکھ لیں ہے اگر کس دیکھیں اب آپ ڈبل ڈائس کا آپ اچھا بیٹے ڈبل ڈائس کے کیس کے پہلے تو پتہ ہونا چاہیے ڈبل ڈائس ہے کیا لوگ گرندل دو چھکے سکے تو کیا ہو سکتا ہے کبھی آپ کا نمبر 2-1 آئے ہے کبھی آپ کا نمبر 3-4 آئے ہے کبھی آپ کا نمبر 6-4 آئے ہے کبھی آپ کا نمبر تین دن آیا ہے کبھی آپ کا نمبر ایک تین آیا ہے یہ سب کیا چیز ہے بیٹا یہ سب کیسے آتا ہے نمبر آئیے ذرا اس چیز کو بنا لیتے ہیں 1112 اب دیکھئے اس طریقے سے میرے پر ڈبل ڈائز کا کیس ہوگا 11 12 13 14 یعنی کہ پہلا چھکے کا نمبر کیا ہے ون دوسرے کا کیا ہے بند پہلے کا ون آیا دوسرے کا دوسرا ہے پہلے کا ڈبل ڈائز کا چیز ہے بیٹا ہے اس چیز کا ڈبل ڈائز کا اگر آپ کا ایک چھکے کے نمبر دوسرے کے اندر کیا رہا ہے ون ایک ڈائز میں آپ کا نمبر آتا ہے فور دوسرے میں آتا ہے فائف تو کیا ہو جائے گا فور ون فور ٹو فور three four four and then four five clear بیٹا میرے پاس دن ٹو ڈائز کی کیس کے اندر پہلا کوشن ہے کیا رہا ہے بہت امپورنٹ کوشن ہے کیا کوشن ہے کوشن دیکھے گھبراہ نہیں ہے بھئی آپ نے ٹو ڈائز آر رول ونس تر probability of obtaining same face یا پھر پیپر میں آپ سے بہت پیپر میں آیا event whose absolute difference is zero یا پھر ڈبل of any kind اس کا مطلب کیا ہے بھائی مجھے میں ڈائز کو پھینکتا ہوں پھینکنے کے اوپر مجھے ان تینوں میں سے کوئی بھی کام مل رہا ہوں کیا same face مل رہا ہوں یعنی کہ ایک جیسے چہرے one one two two three three four four five five six six seven seven same faces ملنے کی کیا probability ہوگی یا پھر ایسا event جس کے اندر absolute difference zero اس کا مطلب کیا ہے an event whose absolute difference is zero ابے دونوں چیزیں ایک ہی باب لوں same face بھی ایک ہے even two absolute difference is zero کیسے اگر same face کیا ہوتا ہے one 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 minus one کا کیا ہوگا absolute difference one minus one is beta zero one minus one will be zero obviously nha two minus two کیا ہوگا بیٹا two minus two کیا ہوگا zero three minus three three same face in three minus three کیا ہوگا zero four four same face in four minus four کیا ہوگا zero five five same face in five minus five کیا ہوگا zero six six same face in six minus six کیا ہوگا zero یا پھر double of any kind یہ بھی وہی بات ہے میں میں کہاں ادھر سے پکڑوں بیٹا کہاں ادھر سے پکڑوں کان پکڑنا ہی کہاں گا ہوں میں ٹانگ کسی کی در سے پکڑوں گا ٹانگ پکڑنا ہی کہاں گا ہوں double of any kind کیا مطلب double of any kind one comma one two comma two three comma three four four five five six 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 seven comma six 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 تاکی ہوگا یعنی کہ کوشن پیپر میں تین mcqs کو طور پر آ سکتا ہے آپ سے کہہ دے کہ وہ probability انگا لو جب آپ نے ڈائز کو پھینکا اور آپ کو ڈائز کو سیم فیسز مل گئے سیم فیسز کا مل سکتے ہیں one one کے اوپر two 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 کے اوپر three three کے اوپر four four کے اوپر five five کے اوپر six six کے اوپر even two absolute difference zero کیا ہوگا one minus one zero two minus two zero three minus three zero four minus four zero five minus five zero six minus six zero یا پھر double of any kind one one is a double two two double three double four four double five four double six double یعنی تینو چیزیں ایک ہی کوشنہ مطلب ہے ایک طریقے کہنے کا مقصد یہ کہ پورا ایک ہی کوشن ہے یہ یا تو آپ سے یہ پوچھ لے گا یہ پوچھ لے گا یہ پوچھ لے گا نہیں ہے ایک چیز ہے میں نے تینوں کو تبھی experiment کر دیا تو کیا ہو جائے گی probability اگر سیم فیسز دیکھو یا even do the absolute difference zero double of any kind نکلیں گے تو یہ چیزیں نا تو کتنے events بن گا آپ کے پاس number of events کتنے آپ کے پاس six sorry six to six divided by six six divided by total number of events کتنے ہوں گا 36 two dies کے case کے اندر even number of events کتنے ہوتے ہیں آپ کے پاس 36 36 کیسے آئے one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen twenty twenty one 36 ہوتے ہیں چھ ایک ڈائیس کے چھ ایک ڈائیس کے آپ کو ملٹیپلاہ کروالو آپ کا آنسر آجے گا 36 تو total number of events کتنے ہوں گا آپ کے پاس 36 individual events کتنے ہیں آپ کے پاس صرف six کون کون سے same face یا absolute difference zero والے یا پر double faces والے کیسے one one two two three three four four five five six six کتنے events بن گئے six six divided by 30 answer کیا ہوگا one by six اچھا بیٹا ہے میرے پاس کیا آتا ہے میرے پاس two coin cases three coin case two coin case میں کیا ہوگا head 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 tail tail head tail یعنی کہ میں ایک coin اچھالتا ہوں کیا ہوگا یا تو دو coins میں نے ایک ساتھ اچھا لیا تو اس میں کیا ہوگا headed آئے گا یا head tail آجائے گا اگر تین coins کو میں چھا ہوں تو کیا ہو جائے گا head 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 tail head tail head 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 or head tail tail یا پھر tail tail head tail head tail 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 head 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 ہوتے ہیں چار اور ٹھری کوئن کیسے سکندہ آپ کو ٹرل نمبر ایونٹس کتنے ہوتے ہیں بیٹا آٹھ اچھا اب میرے پاس ایک کوشن آتا ہے کوشن کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں اچھا بیٹا میں نے ایک ہی بار کوشن لکھ دیا تھری کوئنس ڈاؤس ٹوگیدھر فائنڈر بولیٹیو ابتیننگ لیس دن ٹری ٹیل اٹلیس ون ڈیل اٹموس ٹیل یعنی کہ او بیسی تین ایم سی گوز میں نے بار بار کوشن میں لکھنے سے بہتر میں نے کیا کیا میں نے مین پارٹ جو بھارے ایک میری بیڈ لڑا تو اس کو ایک ہی بار اوپر لکھ دیا اور اس جو جو چیز سیپریٹ سی مجھ سے کہتا ہے کہ تین کوئنس ہم نے اچھا لیں ہیں تین کوئنس اچھا لیں کے اندر مجھے وہ بتاؤ جس کی اندر لیس دن ٹری ٹیلز ہوں اب ذرا مجھ با بتاؤ ادھر دیکھو ٹری کوئنس کا کیس ہے میں مشکل والا ٹری کوئنس میں کروار بار ہوں ٹو کوئنس بارہ خود سے ٹری کوئنس کا کیس ہے کیا ہوتا ہے ہائدا ہائPL ہائد اے 곳الہ حیدinander یہی ہے اب مجھ سے کیا رہا ہے لیس دن تھری ٹیل یعنی وہ ہی قاعدہ جب لیس دن تھری initiative آپ پاس ہوں اب مجھے با بتاؤ لیس دن تری ٹل تین سے کم ٹلز کون کون سے ہوں گے جب ہے کہ میں بھائیات کون بھی commerce پاس Legion اس نے سوئے اسے چلے گا اس نے آپ سے کیا جملہ کا ہے Why از�� کیا اچھی تین سے کم اب تین سے کتنے کم اس نے یہ نہیں بتایا ہوا تو اب چلہ ہLaughs تلیلله تلیلللہ اود بھی ہو سکتے ہے نقل رہے ہو سکتا ہے مگر ایسے نہیں ہو سکتا کیوں کیونکہ تو اس نے کنڈیشن دے دی کہ لیس دن تھری ٹیلز تو کتنے نمبر ہو گئے ہاں پہ نمبر ایونٹس کتنے ہوگا ہے سیون ٹوٹل ایونٹس کتنے ہوتے ہیں یہ آٹھ پوائی بلٹی کیا نکلے گی بیٹا سیون ڈیوائیڈ بائی ایٹ کی آنسر کیا ہوگا سیون ڈیوائیڈ بائی ایٹ اگر آجو بیٹا ان دو کے اوپر one of the most 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 important questions of points topic at least one tail کہتا ہے تین کوئن کو میں نے اچھا لیا اکثر 2 coins کو اوپر بھی کوشن آیا تھا 3 coins کا میں کروا دوں گا 2 coins خود سے کر لوگے بھائی 3 coins اٹھوٹو کہتا ہے میں نے 3 coins ایک ساتھ اچھا لے کیا کہہ رہا ہے at least one tail پہلے تو اپنے ذہنوں کے اندر اٹھوٹ کو کنفرم کر سہی کر لو پہلے تو اپنے ذہن کے اندر بیٹے اس بڑھ اٹھوٹ کو سہی کرو اٹھوٹ کے مائنے کیا ہوتے ہیں میں explain کرتا ہوں انشاءاللہ کیلئے ہو جائے گا میرا کام explain کرنا ہے میں سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوں at least کے مائنے ہوتے ہیں کم سے کم at least کم سے کم for example میں کہیں ٹوئوشن پڑھانے جاتا ہوں private coaching کرنے جاتا ہوں مجھ سے آنٹی کہتی ہیں یا کوئی بھی آہ وہ ریلیٹیوز ان کا آہ پیرنٹس کہتے ہیں گارڈنس کہتے ہیں ہم آپ کو ٹین تھاؤزن روپیز دیں گے میں کہتا ہوں نہیں اپرٹیوڈ پڑھانے کے میں at least جو amount لیتا ہوں 15000 لیتا ہوں میں 14000 لیتا ہوں ایک particular بچے کے تو میں نے کیا کہا میں نے کم سے کم تعداد انہیں بتائی میں نے ان سے کیا بولا انکل یا آنٹی میں آپ سے کم سے کم اتنے بیسے لوں گا اگر میں نے پڑھانے ہیں تو میری یہ فیس ہے ہی بولوں گا نا تو at least کے معنی کیا ہوتے ہیں کم سے کم اب دیکھو کہہ کیا رہا ہے at least one tail کم سے کم ایک تیل ہو کم سے کم ایک تیل ہو یہ آگئے تھری کوئنس کا کیس ہیڈ 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 تیل ہیڈ تیل ہیڈ تیل ہیڈ تیل ہیڈ ان سب کے اندر مجھے بتاؤ کم سے کم ایک تیل کس کس کے پاس ہے اس کے پاس ایک تیل ہے بلکل ہے میں اس سے پوائنٹ کر لیتا ہوں اس کے پاس ایک تیل ہے بلکل ہے اس کے پاس ایک تیل ہے بلکل ہے کہ اس کے پاس ایک تیل ہے ہے اس دو تیل ہے مگر اس نے کیا بولا کم سے کم ایک تیل تو کم سے کم ایک تیل ہے اس کے پاس اس کے پاس ایک تیل ہے بلکل ہے اس کے پاس ایک تیل ہے بلکل ہے آل دو 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 ہے مگر اس نے شرط کیوئے کم سے کم ایک تیل ہو کہ اس کے پاس کم سے کم ایک تیل ہے بلکل ہے تین ہے ایک ہے کہ اس کے پاس ایک بھی نہیں ہے ہے یہ جو ہے اس کے پاس ایک بھی نہیں ہے سیون ڈیوائیڈڈ بائی اٹ اس کا آنسر بھی کیا ہے گا سیون ڈیوائیڈ بائی اٹ اب میرے پاس ایک کوششن آتا ہے ایٹ موس تری ہیڈ کا ایٹ موس تو کونسیپٹ اپنے ذہن میں صحیح کرو ایٹ موس کسے کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ میں نے تو اپنی ٹوشن کے اندر جا کے کہہ دیا میں کم سے کم میں کم سے کم چودہ ہزار یا پندر ہزار روپے لوں گا آگے سے وہ گارجن جو تھے وہ پڑھے لکھے تھے اس سے کہتے ہیں میٹا صحیح یہ معنی اپٹیوٹ کی فیز زیادہ ہوتی ہے ہم ایٹ موسٹ آپ کو تیرہ ہزار روپے دے دیں گے پندر نہیں دیں گے ایٹ موسٹ تیرہ دیں گے یعنی کہ انہوں نے مجھے اپنی رینج بتا دی انہوں نے کیا بولا میں زیادہ سے زیادہ آپ کو بیٹر ایک تیرہ ہزار دے سکتا ہوں آپ بھولو ایٹ موسٹ کے معنی کیا ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ ایٹ موسٹری ہے کیا معنی ہو اس کے زیادہ سے زیادہ تین ہیڈہ ہوں تو کم سے کم تو کوئی بھی نہیں چلے گا پھر کیا کہہ رہا ہے ایٹ موسٹ تین ہے کہہ رہا ہے زیادہ سے زیادہ تین ہے تو کم سے کم کیا ہوا کچھ بھی نہ ہو مطلب کہنے کا مقصد یہ کنڈیشن کا دے رہا ہے ایٹ موسٹری ہے یعنی کہ صرف غور کس بات پہ کرنا ہے ہمیں زیادہ زیادہ تین ہیڈ ہوں اب ذرا یہاں پہ ہو زیادہ زیادہ تین ہیڈ یہاں پہنے بلکل ہیں کلیر ہے اس نے کیا بول ہے زیادہ سے زیادہ تین ہیڈ ہیں تین ہیڈ ہوں یعنی کہ کم بھی ہو سکتے دو بھی ہو سکتے ایک بھی ہو سکتے اور نہیں بھی ہو سکتے یہ بھی چلے گا 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 تین ہیڈ کی ہو یعنی کہ زیادہ سے زیادہ limit دینے کا مقصد مطلب یہ ہے کہ زیادہ زیادہ تین ہیڈ ہوں کم سے کم کوئی ہیڈ نہ بھی ہو تو چلے گا ایٹموس اور ایٹلیس میں یہ ڈیفرنس ہوتا ہے ایٹلیس کیا ہوتا ہے کم سے کم کم سے کم ایک ٹیل کا ہونا شرط ہے یعنی کہ بھائی کوششن یا ایک پرٹیکلر ایونٹ کے اندر کم سے کم ایک ٹیل تو ہو اور زیادہ زیادہ تین ہیڈ ہو سکتی ہیں ایٹموس میں کیا ہوتا ہے بھائی ایٹموس زیادہ سے زیادہ تین ہیڈ ہوں کم سے کم ایک ہیڈ بھی ہوگا دو ہیڈ بھی ہوں گے کوئی ہیڈ نہ بھی ہو تو چلے گا مسئلہ نہیں ہے کلیر ایٹلیس اور ایٹموس کا یہ ڈیفرنس ہوتا ہے تب ہی اتنے باہنڈ ہوتے ہیں اس کو بار بار سننا اگر کلیر نہ ہو تو نہ ہو تو پھر بھی کلیر نہ ہو تو مجھ سے کہہ دینا میں کلیر کر دوں مسئلہ کے بات نہیں ہے اچھا میرے پاس ایک اور ٹاپک آنا جاتا ہے اوپر میں زیادہ پڑھا سکتا ہوں یہ ٹاپک کیا ہوتا ہے ایڈیشن لوگ ملٹیپلیکیشن لوگ پھر آتے ہیں ایڈیشن لوگ ملٹیپلیکیشن لوگ ملٹیپلیکیشن لوگ اتنا ہے کبھی ہی ایڈیشن لوگ بھی اتنا ہے سچ نہیں مگر ایک ایڈیشن لوگ کا آیا مجھے کیسے پڑا چلے گا کہ میرا مندرجا پریشان نہیں ہو نا میں بھی انسان ہوں اس طرح کی چیزیں میرے موز سے نگلتی رہتی ہیں میں بھی نورمال ہومن میں ہوں صحیح بھائی ایڈیشن لوگ کیا ہوتا ہے اور یہ کب لگتا ہے ایڈیشن لوگ اس وقت لگے گا جب آپ کو پرویبیلیٹی کا ٹاپک کو پرویبیلیٹی کا ٹاپک کے اندر آپ کو ہنٹ مل جائے لفظ اور مل جائے یا ایدھر مل جائے لفظ اور مل جائے ٹی ہے یا ایدھر مل جائے تو پھر ایڈیشن لوگا دو تنا کے ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے میٹلی ایکسگلوسیوییویویویویویویوے چاہتا ہے ہے بھرویبیلیٹی آف ای بلس ب چیز او ب کیèmeری کی بھی دو ایو in so وہ ایک ساتھ اگر ہو رہے ہوں اگر وہ ایک ساتھ کام کر رہے ہوں کوئی بھی دو ایو데 اے اے ار بی اگر وہ ایک ساتھ کام کر رہے ہیں then is completely exclusive event اور اس کا فامولا کیا ہوتا ہے probability of a plus probability of b second tab is called non mutually exclusive events یہ کیا ہوتا ہے بیٹا یہ یہ ہوتا ہے اگر دو events ہیں اور مجھے پتہ چل جاتا ہے یہ دونوں الالالا کام کر رہے تھے یہ دونوں separately move کر رہے تھے ان دونوں کا جو بھی کام ہو separately ہوا then probability of a plus probability of b minus probability of a intersection b the first one is called mutually exclusive law the second one is called non mutually exclusive law although you're in the environment यहादा नहीं आते हैं मगए कुछ इसके कुशन आते हैं मैं डिटेर में समझाता हूं मेरी मजबूरी है इसलिए मैं समझा रहा हूं आप पर बहुत से कुशन इसके आते भी है पास प्रिपर के इसके कुशन मुझे दिखें तभी मैंने अपने पास से आपको टॉपिक लिखाए अगर कहीं भी किसी कुशन के अंदर प्राइबिटी के टॉपिक के अंदर और या इधर का लफज आ जाए तो दो तना के लोज अप्लाय होते है तो मुझेल एक्सलवलों कि होते ह्ता अगर दो टिफेंट से मां नों यू रहे है घंक दूसरे ऐसास हो रहे है तो तो ہوگا آپ نے ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی یا پھر میں نے ویڈیو پہلے ڈال چکا ہوں ڈال چکا ہوں اس وقت تک 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 دیکھ لوگ دیکھ لوگ انشاءاللہ اچھا اب آجوزار کوششن کے اوپر اچھا بیٹا میں نے ذہرے دو کوششن لگ دی ہے دو کوششن آپ کو ان کی بک میں اور آئی بیگریٹس کے بک کہنے ڈیفرنٹ جاؤں پر مل جائیں گے بہت امپارنٹ کوششن دوتے ہیں اکثر پوش لیتا ہے ای ڈیشن لو اپلائے کیسے ہوگا مجھے کیا پاتا چل رہا ہے ہمیں کیا ہو رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں ڈائے اس رول دور ونز در پرویبیلیٹی آفٹیننگ ایفرڈائیز رول ڈوڈ ونز در پرویبیلیٹی آفٹیننگ ایون نمبر اور پرائیم نمبر کہہ رہے ہیں کہ میں نے ڈائے کو پھینکا ایک ڈائیس کو جب میں نے پھینکا تو مجھے کیا گارنٹی ہے کہ ایون نمبر ملے گا اور پرائم نمبر ملے گا پہلے تو بیٹا ذرا اس بات کو سمجھو کہ پرائم نمبر کیا ہوتا ہے اور نیچے کمپوزٹ نمبر کیا ہوتا ہے میں ایک ہی بار بتا جاتا ہوں دیکھو دنیا کے اندر دو طرح کے نمبر exist کرتے ہیں یا تو پرائم نمبر یا کمپوزٹ نمبر اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہوتی کلیر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بہت سے تیچرز بچے دنیا میں دو طرح کے نمبر ہوتے ہیں یا تو پرائم نمبر ہوگا یا کمپوزٹ نمبر ہوگا پرائم نمبر کیا ہوتا ہے ایسا نمبر ایسا نمبر جو صرف جس کے دو فیکٹرز ہوں ایسا نمبر جس کے صرف دو فیکٹرز ہوں جو صرف اپنے ٹیبل میں آئے یا پھر ون کے ٹیبل میں آئے میرے لگ دیتا ہوں ون یا پھر اٹس ایلف پرائم نمبر وہ نمبر ہوتا ہے جو کہ صرف یا تو ون کے ٹیبل میں آئے یا پھر اٹس ایلف یعنی کہ اپنے ٹیبل میں آئے فور اگز ایمپل 2 پرائم نمبر ہے تو صرف ٹیبل میں آئے گا اپنے ٹیبل میں آئے گا 3 3 پرائم نمبر ہے فور اگز اگر آگے چلوں تو 5 5 is a prime number 7 7 is a prime number then this list goes on 11 11 the prime number 13 13 the prime number کیوں کیونکہ صرف اپنے ٹیبل میں آتے ہیں یہ کسی اور ٹیبل کے سامنے بھیق نہیں مانگتے یہ کسی اور ٹیبل کے اندر نہیں آتے تو ایسے تمام نمبر جو صرف اپنے ٹیبل کے اندر آئے اور اس کے علاوہ صرف ون کے ٹیبل میں آ سکتے ہوں وہ کیا ہوتے ہیں پرائم نمبر ہوتے ہیں پہلی چیز تو کمپوزٹ نمبر کیا ہوتے ہیں میرے بھائی کمپوزٹ نمبر وہ نمبر ہوتے ہیں جو پرائم نمبر نہ ہوں یعنی کہ دنیا کے اندر پرائم نمبر کے علاوہ جتنے نمبر اگزس کرتے ہیں نا بھائی وہ سارے کمپوزٹ نمبر ہے اسی سیٹ کی ایزمپل لے لو 4689 9 10 یہ سارے وہ نمبر ہیں جو کہ اپنے ٹیبل میں آنے کے علاوہ دوسری ٹیبل میں بھی آتے ہیں یعنی کہ پرائم نمبر نہیں ہے پرائم نمبر کے علاوہ جتنے نمبر دنیا میں اگزس کرتے ہیں سارے کمپوزٹ نمبر ہیں اچھا آپ میں سے شاید بہت سارے بچے کنفیوز ہو رہے ہوں گے سار آپ نے ون تو لکھا نہیں گئی ون تو صرف اپنے ٹیبل میں آتا ہے اور آپ میں سے بہت سارے لوگ چی چی پاپا کر رہے ہوں گے سار ون کھا ہے ون کھا ہے ون کھا ہے تو بیٹا ایک بات ہمیشہ یاد اصلنا میت کا ایک بیسک کونسپٹ ہے جو کہ بہت سارے ٹیشرز کو بھی نہیں بتا ہوتا ون is neither a prime number nor it is a composite number جس طرح ہائیڈروجن ایک ایک ایکسٹر آرڈنری چیز ہوتی ہے نا کوئی پڑیلو گروپ پہ نہیں ایکسٹ کرتا ہے میں جلدی سے اپنی بات کمپلیٹ کرتا ہوں تاکہ ویڈیو کمپلیٹ کروں میری لئے بھی سر کا درد بن رہی ہے پرائیم نمبر کیا ہوتا ہے ایسے تمام نمبر جو صرف ون کے ٹیبل میں آئے یا صرف اپنے ٹیبل میں آئے ایسے تمام نمبر جو صرف ون کے ٹیبل میں آئے یا پھر اپنے ٹیبل میں فوری ایسے تمام نمبر کیا ہوتا ہے وہ تمام نمبر جو پرائیم نمبر نہ ہو یعنی کہ وہ تمام نمبر جو اپنے ٹیبل کے علاوہ بھی دوسرے نمبر ٹیبل کے اندر آ رہے ہوں وہ کمپلیٹ نمبر ہے اور میں نے ایک اور بات بولی نا تو من پرائیم نمبر نہیں کمپلیٹ نمبر ہے اب یہ کشن دیکھ لو اب یہ آسان ہو گیا اگر میں ایک چھککہ پھینکتا ہوں نیچے اور چھککے کے نتیجے کے اندر کیا گارانٹی ہے کہ ایون نمبر آ جائے اور پرائیم نمبر بھی آ جائے کیا گارانٹی ہے بات کی تو کیا لفظ اور دیکھ رہا ہے بیٹا آپ کو یہ اور بیسیکلی جو یہاں پہ آ رہا ہے یہ اور آپ کو انڈیکیٹ کرے گا یہ ایڈیشن لوگ لگ رہا ہے یعنی کہ ایک الگ ایونٹ ہے بی ایک الگ ایونٹ ہے اب چونکہ دونے ایک ساتھ ہو رہے ہیں تو مجھلے ایک سوڈیسے ہیں سب سے پہلے تو ایون نمبر کی نکال کے مجھے بتاؤ جلدی سے پرائیم نمبر کیا ہوگی یہ ہوگی بیٹا ایون نمبر کتنے ہوں گے ایک ڈائس کے اندر ایون نمبر کتنے ہوتے ہیں اگر میرے پاس ہی ایک ڈائس ہے 1 2 3 4 5 6 تو اس میں ایون نمبر کتنے ہوں گے 2 4 6 ایون نمبر کتنے ہوں گے 3 divided by 6 اب میں آپ سے کہتے ہیں بھی بتاؤ مجھے ذرا تو پرائیم نمبر کی پرائیم نمبر کی میں آپ سے پوچھتا ہوں 겠다 آپ بلوں کہzos ڈائس کے اندر کتنے نمبر یہ ہے 2 5 5 5 پرائیم نمبر یعنی کہ پرائیم نمبر کتنے ہوں گے 3 اور 3 divided by 6 जैसे कितनے اچھے तो प्रबिलिटी से निकालोगी रभी आप इडिशन लॉग को यूज करते हैं क्या होता अडिशन लॉग पी एप्लस पीबी चैनल टीडिवाइट बैस फीबी की विक्टे टीवाइट इबाइड भार में बात के लिए پیٹا ایڈیشنال میں کیا کرتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے ہیں انڈیویجوال پرابیلٹیز آپ نے نکال لی ایوی نمبر کیا ہے پی بی ایوی نمبر کیا ہوں گے اس سیٹ کے اندر سے بندی روز سکنہ آبیسٹیٹو تھری اور سکس تین نمبر سے ایویجوال ایویٹ ٹوٹل ایویٹ ایوٹ 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 بی کیسے آئے گی آپ کے پاس ڈیویٹ بی سکس پرائیم نمبر دیکھ لو آپ اس ڈائیس کے اندر کتنے ہوں گے اویسٹی ٹو ٹری فائی ون نا تو پرائیم نمبر ہوتا ہے نا کمپوزیٹ نمبر ہوتا ہے اس لیے ہم نہیں لکھیں گے اب دیکھ لو دارا کوشن یہ والا کوشن اور دوب وہ خود سے سال فرنا چاہیے مگر چلیں میں کروا دیتا ہوں اگین ڈائیس روڈ ونز اپٹیننگ اور نمبر اور کمپوزیٹ نمبر میں ایک چھکے کو نیچے پھینکتا ہوں ہم چھکے کے پھینکنے کے نتیجے کے اندر کیا گرانیٹی ہے کہ مجھے اور نمبر ملے یا پھر مجھے کمپوزیٹ نمبر ملے اور کمپوزیٹ نمبر ملے اور کا لفظہ آ گیا ایڈیشن لو اپلایا ہوا ہم کیا کیسے کریں گے پہلے اس کی پویبیلٹیو اے نکالتے ہیں میں نے کہہ دیا ہے یہ جو اور نمبر والا ایونٹ ہے یہ ہے کمپوزیٹ نمبر والا ایونٹ کیا ہے بی ڈا آئیے ایونٹ آئیے ذرا اور نمبر یعنی کیہ کے باسیلٹیو اے نکالیں ایک کیا ہوگی میرے بھائی اور نمبر اس سیٹ کندر مجھے بتائیں میرے پاس ڈائے ساڑی سیکھا ہے ряک کندا کیتے نمبر دو چھے نمبر ہوتے ہیں انہیں بتائے کتنے اور نمبر ہوں گے تین ایک اور نمبر ہے ایک اور نمبر ہے پانچ نمبر تو کتنے اور نمبر ہوں گے پریبیلٹیو اے کیا ہوگی تھی ٹبا سیکس اب میں آپ سے کہتا ہوں �네 مجھے بتائیں بہت بچہ یہاں پہ کنفیوز ہوتا ہے ہے بہت بچہ ہون کہاں پہ کبھوتana ونمبر جنہا بھی آسکتا ہے تو یہاں پہ کتنے کمبود intent then نمبر ہے اور ایک سکس اپنے نمبر ہے ون از نیدر اپنے نمبر اپنے نمبر 2 3 & 5 are the prime numbers so all those numbers except the prime numbers are called composite numbers and one is neither a prime number or a complete number so کتنے probability of B کے آئے گیا آپ کے پاس 2 divided by 6 آپ آنسان نکالنے total probability نکالنے additional law کو use کرتے ہوئے probability of a plus probability of B تو کیا ہو جائے گا 3 divided by 6 plus 2 divided by 6 اس کا آنسر لگبار آپ کے پاس 5 divided by 6 آ رہا ہوگا ایک پرسنی بلیف یہ آنسر آگا آئیے اپنے last topic کے چلتے ہیں cards مجھے زندگی میں ہمیشہ cards کا topic اور زیادہ پسند رہا تاش کے بتے تاش کے بتے ہے کہ لڑکوں نے کھیلے ہیں تو بہت سے سمجھ سکتے ہیں لڑکیوں نے بھی کائی کس کھیلتی ہیں لڑکیاں ہمارے ساتھ انویورسٹی میں normally بیٹے ہی کھیل رہے ہوتے ہیں بھائی اور کھیلی بھی ہیں آپ لوگوں نے تو بھائی آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہوگا میں کیا بات کروں گا نہیں تو میں انشاءاللہ کلیر کرنے کی کوشش کر دوں گا بہت اچھے طریقے سے کیا چیز کیا ہے اچھا بیٹا اب ہم اپنے last topic پہ چلے لیں یہ topic کیا ہے cards کا میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو ہر قسم کی ویجول representation بہت اچھے طریقے سے دے سکتا ہوں مجھے یقین ہے آپ لڑکیوں نے شاید ہو سکتا ہے بہت سی لڑکیوں نے cards نہیں کھیلے ہوں گے but کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے مجھ سے پڑھ رہا ہوں میں اس کو بھی clear کرنے کی گوشش کروں گا جو queries ہوں گی وہ ہم بعد میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو پھر صحیح ہے دیکھو ایک card کے جو normally جو card کا packet ہوتا ہے نا اس کو ہم نشنچیوں کی زمان میں تاشتا جو تاشت والے ہوتے ہیں ان کے زمانوں ڈیک کہتے ہیں اس سنس کے اندر یا پتی کہتے ہیں ہم تو کھیلتے رہتے ہیں بھائی اس نے پتا ہے کیا ہوتا ہے بھائی ڈیک یا پتی پتی لگا ہے پتی لگا اچھا یہ جو ڈیک ہوتا ہے نا بھائی یہ ڈیک چار پاپر گروپس میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے چار پاپر گروز میرے پاس جگہ کمتی سے سپیڈ میں یہ نیچے کر کے لگ دیا تو اس کے لئے معذرت ہے میری طرف سے ہوتے ہیں ان چار میں سے دو گروپس ہوتے ہیں ہارس اور ڈائیمنٹ میری ڈائنگ پہ مجھے جانا بھائی میری ڈائنگ ہمیشہ سے خراب رہی ہے ہارٹ ڈائیمنٹ تیس تھرڈ گروپ اس کال کلپس اور فورٹ سپیڈ ہارٹ کا کیا نام ہوتا ہے اس کو اردو زمان میں دل کہہ رہا ہوتے ہیں ڈائیمنٹ اس کال ہیڈا کلپ کو ہم چڑیا کہتے ہیں جو لوگ تاش کہتے ہیں میری بات سمجھ رہا ہوں گا اچھا کہتے ہیں جو پتے کھیلتے ہیں ہمارے پاس ایک کارٹ کا جو ڈیک ہوتے 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 ہیں ہارٹ ڈائیمنٹس کلپس اور سپیڈز ان چار گروپ میں سے کلرنگ آتی ہے کلرنگ بہت ضروری ہے جو دو یہ گروپ میں نا یہ ہارٹ اور ڈائیمنٹ یہ کون سا کلر کی ہیں میٹا یہ ہے ریڈ کلر کون سا کلر کی ہیں یہ یہ ہوتے ہیں ریڈ کلر کے اور سمیلرلی یہ کلپس اور سپیڈز جو ہوتے ہیں نا بیٹا ان کا کلر کیا یہ بلیک کلر کی ہوتے ہیں تو یہ بات بہت زور سے میری ایک ایک پوائنٹ بہت ضروری ہے مجھے نہیں پتا آپ کو نہیں پتا کس ٹائپ کا ایم سی گوز پوچھ لیتا ہے اس طرح کا ایم سی گوز بھی آیا if a card is drawn from a random deck of 52 playing cards find the probability of obtaining a black card یا bread card تو کیسے پتا چلے گا black card red card red card کے کتنے گروپ ہیں دو گروپ ہیں اور black card کتنے گروپ ہیں دو گروپ ہیں black card کے اچھا اب یہ جو ایک گروپ ہوتا ہے نا کوئی بھی ایک گروپ میں لے لوں ہارٹس کا ہر گروپ کے اندر تیرا 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 پتے ہوتے ہیں ہر گروپ کے پاس تیرا پتے ہوتے ہیں ہر گروپ کے پاس تیرا پتے ہوتے ہیں اور ہر گروپ کے اندر king اپنا ہوتا ہے اس کا queen اپنی ہوتی ہے اس کی jack اپنا ہوتا ہے and then 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 تک کیا کہہ رہا ہوں میں اس کو لکھ دیتا ہوں ہوں میں لکھ دیتا ہوں ٹنشن نہ لیا ہوں میں نے کہا ہر پٹی کوری جو ڈپارٹمنٹ ہے ہر پٹی کوری جو گروپ ہے ہارٹس ہو گیا ڈائیمنٹ ہو گیا کلاب ہو گیا سپیڈ ہو گیا ہر ایک کے پاس تیرا تیرا پتے ہیں اور یہ تیرا پتے مزید کیسے کلاسیفائیڈ ہوتے ہیں فردہ کلاسیفیگیشن کی کیسے ہوتی ہے اس ایسے ہوتی ہے king then queen rani then jack وزیر then 10 then nine then eight and so on till two تو یہ کتنے پتے بندے ہیں میٹھائیں تیرا پتے بنیں گے ہر ہر گروپ کے پاس اگر ہارٹ ہے تو ہارٹ کے اس کا اپنا king ہوگا اس کی اپنی کوئن ہوگی اس کی اپنا jack ہوگا اس کا اپنا 10 9 8 7 6 5 4 3 2 تک اور یہ تیرا پتے رول بنیں گے سمیلی ڈائیمنٹ کے پاس کیسے پتے ہوتے ہیں اگین king queen jack 10 9 8 7 6 5 3 2 two club کے پاس کیسے پتے ہوتے ہیں king queen jack 10 9 8 6 5 5 2 2 two تک اور spade کے اندر بھی یہ ہوتا ہے اس طریقے سے تیرا 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 پتے ہیں مل کے کیا بنا دیں two پتے اور ان تیرا پتوں میں سے اگر میں آپ سے کہہ دوں کہ ایک ڈیک کے اندر کتنے red color card ہوں گے کتنے black color card ہوں گے تو آپ کا جواب کیا ہوگا کہ red color card sir کتنے ہوتے ہیں red cards red cards کتنے ہوتے ہیں 26 26 کیسے آئے heart کے 13 cards اور diamond کے 13 cards کتنے ہو جائیں گے 26 similarly اگر آپ سے question میں پوچھوں بیٹا کہ black cards کی ذرا مجھے وہ بتاو کہ black cards کتنے ہوں گے total black cards تو بیٹا black card کتنے ہوں گے تیرا black cards clubs کے تیرا black cards spades کے total black card کتنے ہو جائیں گے 26 clear total red card کتنے ہوتے ہیں بیٹا تیرا تیرا 26 black cards کتنے ہوتے ہیں ملا کے 26 26 اچھا ایک بات تو یہ ہو گئی ایک بات جو بہت ضروری ہے جو بہت سے لڑکیوں کو شاید نہیں بتا ہو گئی یہ جو king ہوتا ہے بیٹا یہ جو queen ہوتا ہے اور یہ jack ہوتا ہے یہ picture cards کہلاتے ہیں یہ picture card ہوتے ہیں king king کا جو card ہوتا ہے اس میں picture بنی ہوتی ہے میرے باہر بھی recently میرے room کے اندر وہ card دیکھ پڑا ہوا نہیں ہے میرے خواہد میں last time شاید ماما نے ضبط کر لیا تھا کیونکہ شاید سی بات ہے ماما اللاؤ نہیں کرتی ہے بابا اللاؤ نہیں کرتے جان میرے بیگ میں ہوتا تھا تو کسی نے جانا غائب کر دیا میرے پاس سے ورنہ میرے پاس اکثر رکھا بہتا ہوتا میرے بیگ میں ہوتا ہوتا ہے میرے بیگ میں ہوتا ہوتا ہے ورنہ میں دکھا دیتا ہوتا ہے ویجول ریپینٹیشن king کیا ہوتا ہے پکچر کارڈ ہے queen کیا پکچر کارڈ ہے jack کیا پکچر کارڈ ہے تو ہر ایک کے اپنے پکچر کارڈ ہوتے ہیں اگر for example میں آپ سے کہوں بیٹا کہ total پکچر کارڈ کتنے ہیں اس پورے ڈیک کے اندر تو چار ہارٹ تین ہارٹس کے ہوں گے پکچر کارڈ king queen jack تین ڈائمنٹس کے ہوں گے تین کلاپس کے ہوں گے یعنی کہ بیٹا اگر آپ سے کہا جائے اگر آپ سے میں کہوں total پکچر کارڈ مجھے بتاؤ total پکچر کارڈ تو کتنے ہوں گے تین ہارٹس کے تین ڈائمنٹس کے تین اللہ پان کے یعنی کہ کلپس کے کتنے ہو جائیں گے بارہ کتنے ہوتے ہیں بیٹا similarly اگر میں آپ سے کہوں ہارٹ کے پاس کتنے kings ہیں اگر میں آپ سے پوچھوں اس ڈیک کے اندر کتنے king ہوتے ہیں کتنے kings ہوں گے بیٹا چار kings ہوں گے ہارٹ کا ایک کلپ کا ایک ڈائمنٹ کا ایک اللہ پان کا ایک ڈائمنٹ کا ایک یعنی کہ ہارٹ کے پاس اس کا اپنے king ہوا ڈائمنٹ کے پاس اس کا اپنے king ہوا کلپ کا اس کا اپنے king ہوا سپیٹس کا اپنے king ہوا total number of king کتنے ہوں گے پیک کے اندر چار similarly اگر میں آپ سے پوچھوں total number of coins ہوجہ بتا دو total number of coins کتنے ہوں گی ظاہر سی بات ہے ہر department کی ہر گروپ کی اپنی کوئن ہوگی ہارٹ کی اپنی کوئن ہوتی ہے ڈائمنٹ کی اپنی ہوتی ہے زیادہ ہو جائے گا jack کتنے ہوں گی چار similarly اگر میں آپ سے کہہ دوں اگر میں آپ سے کہہ دوں بلکہ میں نے پورا concert آپ کو دے دیا آخر میں پورا ریوائز کروا دیتا ہوں total card کتنے ہوتے ہیں کسی بھی ڈائک میں باون پتے ہوتے ہیں یہ باون پتے فردر classified ہوتے ہیں چار گروپ کے اندر کیا کیا گروپ ہوتے ہیں ہارٹ ڈائمنٹ کلپ سپیٹ یہ فردر ان کو classified ان کے کلرز میں ہم کر سکتے ہیں دو جو گروپ ہوتے ہیں ریڈ کلر کے ہوتے ہیں دو گروپ جو ہوتے ہیں بلیک کلر کے ہوتے ہیں کون کونسے گروپ ریڈ کلر کے ہوتے ہیں ہارٹ ڈائمنٹ بلیک کلر کے سپیٹ اب ہر گروپ فردر classified ہوتے ہیں پتوں کے اندر کس طریقے سے کہ ہر گروپ کے پاس king ہوتا ہے queen ہوتی ہے jack ہوتا ہے اس طریقے ڈائمنٹ کے بعد بھی set up ہوگا اپنی king coin jack ہوگا اس کے بعد بھی king coin jack 1098 ہوگا اور اگر آپ سے کوشن پوچھے دیں کتنے total number of red cards ہیں تو ظاہر سے ہوتے ہارٹ کے تیرہ کارڈ ڈائمنٹ کے تیرہ کارڈ کتنے ہوگا 26 card اگر میں آپ سے پوچھوں کتنے black cards ہیں اس پورے ڈیک کے اندھیں تو آپ بولو گے سر کلپس کے تیرہ کارڈ کتنے ہوگا 26 card اگر میں آپ سے پوچھوں کہ total picture card کتنے ہیں picture card کون سے ہوتے ہیں جن پر picture بنی ہوئی پر picture صرف 3 تیرہ کارڈ سے بنی ہوئی ہوتی ہے تو king کے card پر picture بنی ہوئی ہوتی ہے jack پہ پر picture بنی ہوئی ہوتی ہے ya پھر coin sahiba کی card کو بکچر بنی ہوئی ہوتی ہے تو یہ 3 card ہر ڈیپ ہر گروپ کے پاس ہیں ہارٹ کے پاس بھی تیرہ کارڈ ڈائمنٹ کے پاس بھی اس کے اپنے تین کارڈ کلپ کے پاس بھی تین سپیڑ کا ہوئی تین ہے آگر میں آپ سے کہتا ہوں picture card کتنے ہوں گے اس بھی چاہ رہوں گا رکھے پاس اس طریقے سے کلاسیفائٹ کرتے ہیں اگر اگر آپ لوگوں کے لیے اگر آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہو تو بھائی آئیم ایکسٹریملی سوری یار بٹ میں کیا کرتا مجھے ڈیٹیل میں جا کے کچھ چیز سمجھانے تھی میں نے ابھی بھی اس ٹاپک میں نمیرک سیف ایم سی کو اس لیے نہیں کروا رہا کیونکہ میں میجھے اپنے ٹاپک کور کر چکا ہوں اور آئی ہوپ کہ جو میں ٹاپک کور کرنا جاتا آپ کر چکے ہو اور آپ وہ بہت اچھے طریقے سمجھ میں آ چکا ہے میں کیا کرنا چاہتا تھا اور کتنا ڈیٹیل میں جا کے میں آپ لوگوں کو سمجھا ہے آخر ازی کہتا ہے میلے بھی دعا کریں اپنے بھی دعا کریں جس طرح کے حالات چل رہے ہیں آج کل جو سیچویشن چل رہی ہے جو ڈپریشن ڈپریشن چھائی ہوئی ہے ہر ایک کے اوپر چاہی ہوئی ہے مجھ پہ بھی چھائی ہوئی ہے آپ پہ بھی چھائی ہوئی ہے ہر ایک پہ چھائی ہوئی ہے اللہ معاف کرے عجیف سیچویشن ہوئی ہے بتانے انسان اپنے مو سے باتا بھی نہ سکے کیا سیچویشن آج کل چل رہی ہے کرونا اس کے علاوہ کرنٹ سیچویشن سیچویشن ایدھر گورنمنٹ کے سائٹ کی ہو دین یورسٹیز بند ہیں گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو جو سیچویشن چل رہی ہے اس کا اندازہ آپ کو بھی ہوئی تو آپ میری لئے دعا کریں میں آپ کے لئے غیبانہ دعا کروں گا زندگی میں کسی موڑ بھی ملاقات ہوئی تو انشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے ملیں گے اور مجھے امید ہے کہ آپ بہت اچھی طریقے سے اپنے ویپرز کو کامیاب کر پائیں گے میری ویڈیوز آج سے ایک ہفتے بعد دو ہفتے بعد جب بھی اپلوڈ ہوں گی میرا بہت پیغام ہوگا آپ کے لئے خوش رہے ہیں اپنے آس پاس کے لوگوں خوش رکھیں یار ان کی کیئر کریں اپنی کیئر کریں اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ میں بھی آپ کو دعاوں میں یاد رکھوں گا جزاک اللہ بائی بائی ٹاٹا فی صبح خدا حافظ